راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و ذر ہم کو ملی تعلیم پر ربی زیدنی علم میں علم نے مجھ کو نفع دیا میرے رب کا مجھ کو پتا دیا میرے علم نے مجھ کو نفع دیا میرے رب کا مجھ کو پتا دیا ایک ایسا سجدہ کرا دیا جو سارے بتوں کو گرا دیا پیارے نبی کی قرآن پر قرآن کی تسلیم پر راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و ذر ہم کو ملی تعلیم پر ربی زیدنی علم ربی زیدنی علم الرحمن علم القرآن خلق پر آیدن کار casting وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَنَّا تَتْغَوْمُ فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَهْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِي هَا فَاتِهَا نَّقْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعَصْفِ وَالْغَيْحَانِ فَبِأَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَرْصَالٍ كَالْفَقَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَعْرِجٍ مِنَ النَّارِ فَبِأَيْنِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظيم شاست حسین ہے شاست حسین ہے بادشاست حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے آخا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرے حسین تمہیں صلاحہ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام لے کے اللہ ان کے نانا کا نام حسین ابن حیدر پلاک سلام والصلاة والسلام علی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحاب ہی مبارک وآلہ خادریا انٹرنیشنل آرگونیزیشن کی جالب سے آج بزدہ محمدی پتہ دروازہ میں اسلامی تربیتی اجتماع منعقد ہے جس کا آغاز آیتِ قرآنیہ کی تلاوت سے ہوا قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نوازِ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام اسلام کی مدہ میں اشعار پیش کیے گئے اب آئیے تربیتی خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ تربیتی اجتماعات کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہلِ اسلام جو کلمہ وہ ہے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو کلمہ تو پڑھتی ہے مسلمان ہیں لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اسلامی احکامات سے وقفیت لی ہے ہے بھی تو جس قدرِ کام مسلمان کو وقفیت ہونا چاہیے اس قدر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے اخائد کے عنوان پر بھی یہ امت منتشر ہے اور عملی میدان میں بھی یہ امت بہت انتشار کا شکار نظر آتی ہے خادریہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن اور بالخصوص اس کے صدر محترم حال جناب سعیدِ دکن مدد اللہ علی کی یہ کابشیں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ علم کی کمی دور کی جائے اور اسلامی احکامات سے روشناس کیا جائے تاکہ اخائد اور عامال ان دونوں کی بھی اصلاح ہو سکیں ایک طرف بدقیدگی کا شکار مسلمان ہے دوسری طرف بدعملیوں کا شکار ہے یہ ہر اعتبار سے ایک مسلمان کو ایک سچا مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے ایک باشعور مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ سے گواہ ہے کہ ان کابشوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کابشوں کو جو مقصد لے کر نکلے ہیں اس مقصد میں کابیابی اتا کرنا ہے مختلف علمانات کے ذریعے عوام کے سامنے کتبہ حضرات آ رہے ہیں آئیے آج کی اس محفل میں میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹر محمد ارفان خادر صاحب کو کہ وہ تشریف لاکر کھانے پینے کے آداب جو اسلامی آداب ہے اور سونے جاگنے کے آداب یہ عوام تک قرآن عدیس کی روشنی میں پہنچانے کی اقصادت حاصل کریں وآلہ علیہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین عمابات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو مما رضاقكم اللہ ولا تطبیو خطوات الشیطان انہو لکم عدب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا سلووا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد مبارک وصلک صلاة و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ آج ہم جو مسجد میں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد ہماری زندگی میں جو سوالات ہیں کھانے کے مطالب یا پینے کے مطالب اس میں سنتیں کیا ہیں اس میں ہم کو حکم کیا دیا گیا ہے اس میں آداب کیا ہے اور اس میں بے آدابی کیا ہے ہم میں سے کئی لوگوں کو اس میں سوال ہے کھانے کے وقت یاد آتا کہ ہمیں یہ سنت ہے بھی یا نہیں یہ آداب میں ہے بھی یا نہیں پھر کھانا ختم ہو جانے کے بعد ذہن سے نکل جاتی بات پھر اگلے کھانے کے وقت یاد آتی ہے آج جب آپ اس مسجد میں جمع ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کھانے کے پینے کے اور سونے جاگنے کے سنت طریقے بتائے جائیں گے تاکہ آپ کے ذہن کا جو سوال ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور جب بھی آپ سنتوں کے مطابق اپنے کھانے پینے کو اپنی زندگی میں ڈھا لیں گے انشاءاللہ اس طریقے احمد سے اللہ اس کے رسول خوش ہوگا ہمارے کھانے پینے میں برکت بھی ہوگی آئیں سب سے پہلے کھانے کے مطالب کچھ سننے کی سادت حاصل کریں کھانے کے لئے سب سے پہلے جب ہم کھانے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے کام ہاتھ دونا ہے اکثر ہم یہ کرتے ہیں لیکن اس میں فرق یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا جائے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک جو وضوع کے شروعات میں ہوتا ہمارے پاس کوئی نیا کام نہیں ہمارے لئے لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کر نہیں سکتے تو کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے کچھ لوگ اپنا ایک ہاتھ دھوتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ امیلیاں ہی بھگو لیتے ہیں یہ دونوں بھی سنت کے ساتھ نہیں ہیں طریقے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئیں آپ نے ہاتھ بھی تھوڑے سے اوپر کر کے پہنچوں تک ہاتھ دھوئیں اور اگر کلی کر لیں کھانے سے پہلے تو یہ ایسے ہوگا جیسے کہ آپ فضو کے ساتھ مانا کھا رہے ہو چھوٹا سا عمل ہے آپ کو آج پتہ نہیں تھا تو پتہ ہو گیا ہے ذہن سے اگر نکل گیا ہے تو اس پہ عمل کریں ذہن میں بٹھا کے لگنے کے سب سے اچھی ترقیب یہی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو بات ذہن سے باہر نکلے گی نہیں تو پہلا کام دونوں ہاتھوں کو پہنچا تک دھونا ہے کلی کرنا ہے اور جب دستر خان کے طرف بڑے پہلے دستر خان بچھایا جائے علماء کرام فرماتے ہیں اگر دستر خان لال کلر کا ہو تو بہتر ہے ورنہ کوئی بھی کلر چلتا دستر خان کے بعد جب آپ دستر پہ بیٹھیں تو بیٹھنے کے سننا طریقے بھی ہیں جو میں آپ کو بھی بیٹھ کے بتاؤں گا بھی آپ کا کام دیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے جو لوگ مسجد میں حاضر ہیں وہ دیکھ نہیں سکیں کہ عمل اور جو لوگ باہر ہیں وہ صرف سننے پر اتفا کر لیں بیٹھنے کا طریقہ سننا طریقہ سن سے پہلا ہمیں تین طریقے بتائے گئے ہیں دستر خان کے بیٹھنے کے پہلا طریقہ یہ ہے آپ کا سیدھا کھڑا ہو اور بایا کھڑنا بچھا ہوا ہو یہ سننا طریقہ ہے یہ ایک سننا طریقہ ہوا دوسرا سننا طریقہ ہے آپ اپنے دونوں گھٹوں کو بھی بچھا دیں دو دانوں ہو جائے یہ بھی طریقہ سننا طریقہ ہے اس پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ آپ کے دونوں گھٹنے بھی کھڑے کر دیا جائیں اس طریقہ سے آپ دستر خان پہ بیٹھنا یہ سننا طریقہ ہے یہ سننا طریقہ یہ سننا طریقہ یہ سننا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے اس میں اللہ اس کے رسول کے لذا بھی ہوتی ہے جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں تو اتنا بہترین طریقہ جب ہم کو سکھایا گیا ہو اگر اس پہ عمل نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کرنے کا صرف حاصل کیا ہے تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ روزی سے کھاؤ اور شیطان کے ختموں پہ نہ چلو یعنی جو طریقہ آپ کو اللہ اس کے رسول نے سکھایا ہے یہ اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کے آپ جو بھی طریقے پہ چلیں گے وہ شیطانی طریقہ ہے اور ہم ایمان والوں کو یہ قطع کہا رہا نہیں کہ ہم شیطان کے طریقے پہ چلیں تو یہ ہوگی تین طریقے آپ کو بیٹھنے کے ہاں اگر کسی وجہ سے ان تینوں طریقوں پہ آپ عمل نہ کر سکتے ہوں کوئی عذر کوئی زخم یا کوئی تکلیف ہو تو آپ اپنے نصرمان پہ اس طریقے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اجادت ہے لیکن تین طریقوں پہ اگر آپ عمل کریں گے وہ سنن طریقہ ہے وہ ترین طریقہ ہے اب کھانے کے دستر پہ بیٹھنے کے طریقے کے بعد جب آپ کھانا ڈالے دیں تو جب وہ سامنے آپ کے ڈش آئے گی تو ڈش میں سے بھی کھانا ہماری پلیٹ میں انڈلنی کا یا ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے ہر طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے ہر لمحہ ہم طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں اگر اچھے کہ ہم کا پتا ہو ڈش جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو جو حصہ ڈش کا آپ کے خریب لگتا ہو اس میں سے کھانا پلیٹ میں ڈالے یہ طریقہ کھانا ڈالنے کا بتایا گیا ہو بیعت بتایا گیا ہے اور ایسے ہی جب آپ پلیٹ میں سے اپنے ہاتھ میں کھانا لکھائیں گے تو وہی جگہ سے کھائیں گے جو آپ کے خریب ہو جو طریقہ آپ کے قریب ہو یہ سنت طریقہ ہے برطن کے ایک کونے سے اکنے والا دوسرے کونے سے اکنے والا یہ سرسر سنت کے خراب طریقہ ہے کھانا ڈالنے کے بعد میں یاد رکھئے کھانا دارت وقت آس پاس کا خیال رکھئے آزب آزب والوں کا خیال رکھئے یہ سوچئے کہ کھانے میں ان کا بھی حصہ ہے آپ بھی لائیں ان کے لئے بھی کچھ بچا کے رکھیں اکثر دارتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ویٹر جیسے ہی ڈش لائے زیادہ سے زیادہ اپنے پلیٹ میں اڑیلنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہ کریں آس پاس والوں کا خیال رکھیں ہم کو طریقہ بتایا گیا ہے تو عمل کرنے کے لئے کھانا دارنے کے بعد میں انگلیاں سے کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے تین انگلیاں سے کھانا کھانا سننا طریقہ ہے اور حدیث شریفیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عضیفہ بھی امان مدیتہ وآلہ وسلم حدیث کے رابی ہیں مسلم شریف کے حدیث ہے آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے سے ہم کو کہا گیا ہے ہر وقت حضور نے بسم اللہ کے ساتھ کھانا کھایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو کھانا بسم اللہ کے بغیر شروع ہدا ہو اس کھانے میں شیطان کا بھی حصہ آمد آئے ہماری پلیٹ میں سے شیطان بھی کھائے تو اس طریقے سے اگر ہم کھانا کھائیں گے بسم اللہ کے ساتھ تو اب یہ سارا کھانا جو ہم پلیٹ میں دالیں یہ سارا ہمارا ہے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہاں اگر ہم بھول جائیں کھانے کے بعد کھانا کھانا ہے اس کا کہہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو اس کا بھی طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے ایک حدیش شریف میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابیہ فرماتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کھانا پیش کیا گیا جب ہم کھانا کھانے لگیں تو ابتدا میں ہم نے دیکھی بہت برکت کھانے میں ایسی برکت ہم نے اس سے پہلے کمی نہیں دے گی تھی لیکن جیسا جیسا وقت تک جاتا گیا کھانے سے برکت اڑتی ہوئی ہم نے دیکھی کھانا کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ارس کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے دستر پہ کھانے میں پہلے شروع میں تو بہت برکت تھی لیکن برکت آئیس سے آئیس سے اڑتی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ممایا کہ ہم جب دستر پہ بیٹھے تھے ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی لیکن ایک آن بھی بیچ میں آیا جو بغیر بسم اللہ کے ہمارے دستر پہ بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھا لیا پورے دستر میں سے اگر ایک آن میں بھی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا اثر پورے دستر پہ ہوتا ہے سارے دستر پہ اثر اثر ہوتا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ دانا کھانا ہم پر فرض ہے ہم پر لازم ہے ایک اور حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا جس گرابی ام المومنین حضرت آئیس سے جیغرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی بسم اللہ شروع میں پڑھنا بھول جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ دعا پڑھ لیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں بسم اللہ فی اب علیہ و آخری یہ وہ دعا ہے اگر ہم شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو ہمیں اتنا بھی موقع دیا کے آئے کہ ہم بیچ کھانے میں یا آخر آخر میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ایک اور حدیث شریف ہے ایک منطقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستر پہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے کھانا تناور فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا دستر پہ بیٹھا اور بغیر بسم اللہ کی اپنا کھانا کھانا شروع کر دیا حتیٰ کہ ان کا کھانا پورا ختم ہو چکا تھا بس ایک یا دو لوگ میں کچھ باٹی تھے انہوں نے اچانک جیسے ہی یاد آیا یہ دعا اڑکوں پڑھ لی جیسے ہی ان کو یہ پڑھنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا جو کھانا تم اب تک بغیر بسم اللہ کے کھا رہے تھے وہ شیطان کے پیٹھ میں جا رہا تھا وہ بھی کھانا کھا رہا تھا جیسے ہی تم نے بسم اللہ پڑھی وہ سارا کھانا شیطان نے اڑیل دیا وہ کھانا جو بغیر بسم اللہ کے شیطان کھا رہا تھا اس نے وہ سارا کھانا اڑیل دیا یعنی بسم اللہ پڑھنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو اب تک کھانا ہمارا کھا رہا تھا وہ قیل کر کے جا گا بسم اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے بسم اللہ کے ساتھ کھانا کھائیں اور پلیپ میں نہ زیادہ کھانا دالنے کی کوشش کریں نہ زیادہ سالنے کی کوشش کریں اور نہ ہی پورا کھانا ملانے کی کوشش کریں سنن طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو جتنا کھانا آپ کھانے والے ہیں اتنا ہی ملائے اور اس کو ہی کھائیں تین انگلیوں سے کھائیں کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ ہی بسم اللہ ہی وعلا برکت اللہ بسم اللہ ہی وعلا برکت اللہ بسم اللہ ہی وعلا برکت اللہ کھانے سے پہلے پڑھ لیں اور کھانے کے بیچ کی دعا ابھی میں نے آپ کو پڑھائی ہے کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اچھا یہ جو طریقہ آپ کو سکھائے گئے ہیں اگر آپ کے گھر میں نہیں چاہ رہے ہوں تو آپ کا کام یہ بنتا ہے آج سے کہ ان طریقوں کو اپنے گھر پہ لاغو کریں اور اس سے بہتا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع کریں آپ کو دیکھ کر گھر والے شروع کریں گے اگر گھر والوں کو معلوم نہیں تھا تو آپ سے سوال کریں گے یہ کیا طریقہ ہے اور آپ ان کو بتا دیں کہ یہی سنت طریقہ ہے اور ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے گھر والے بھی اس کو سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے ہمارا گھر الحمدللہ سنتوں پر چلنا شروع کر دے گا بس سن کے نہ جائے سننے کے بعد اس کو ذہن میں رکھیں اور پہلا کام عمل شروع کریں اب کھانا جیسے ہی آپ کا کھانا ختم ہو جائے کھانا کھانے کے بعد انگلیاں اور پلیٹ دونوں بھی ساف کرنا سنت ہے انگلیوں کو ساف کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے سب سے پہلے آپ کی یہ سب سے بڑی انگلی کو ساف کریں اس کے بعد یہ انگلی اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ یہ سنت طریقہ ہے انگلیاں ساف کرنے کا انگلیاں ساف کرنے کے بعد اپنی پلیٹ کو بھی ساف کریں میں آپ کو ایک مطبعہ اور بتا دوں گا اگلیوں کو صاف کرنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ آپ کی سب سے بڑی اگلی ہو اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ یہ طریقہ آپ اگلیوں کو صاف کریں اس میں کوئی ججد کوئی شرمات نہیں اگر کوئی آپ سے پوچھ لے یہ کیا طریقہ ہے تو آپ آسان ہی سے کہہ سکتے ہیں یہ سنت طریقہ ہے وہ ایمان پالا ہے تو خاموش بیٹھائے گا سنت طریقہ ہے سنت پہ ناچنلہ شرم کی بات ہے سنت پہ چلنا تو خوشی کی بات ہے سنت پہ ناچنلہ شرم کی بات ہے اگر ہم اب تک سنت پہ نہیں چھو رہے تھے تو ہم غلط کر رہے تھے آج سے ہم سنت پہ چلیں گے تو ہمارے کھانے پینے کا جو یہ طریقہ ہے سنت طریقہ میں تبدیل ہو جائے گا کھانے کے بعد پلیٹھ کو بھی صاف کریں اچھی طریقہ سے صاف کریں حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی پلیٹھ کو صاف کر کے کھانا کھائے گا پلیٹھ اس کے حق میں دعا کرے گی اور دعا بھی کہی گئی ہے دعا یہ ہے کہ اے اللہ یہ جس نے میری پلیٹھ اس پلیٹھ کو صاف کر کے کھانا کھایا ہے تو اس کو دوزر کی آگ سے آزاد فرما دے دیکھیں چھوٹے سے عمل سے اتنا بڑا عجر ملتا ہے پلیٹھ کو صاف کر کے کھانا کھائیں کھانا ختم کریں پلیٹھ کو صاف کرنے میں کوئی شرمانٹ نہیں چاہے آپ کہیں بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو چاہے دعوتوں میں ہو یا کسی کے پاس مہمان گئے ہو گھر میں ہو دوست اے باپ کے ساتھ ہو ہر جگہ اس طریقے کا عمل کریں ہو سکتا ہو کہ آپ کے اس طریقے کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی عمل شروع کر دے اس کے ذہن سے نکل گیا نہ ہو آپ کو دیکھ کے اسے یاد آ جائے تو طریقہ چھوٹے کی کوئی جگہ نہیں ہر جگہ اس طریقے کو استعمال کرنا ہے اب کھانا کھانے کے بعد کھانے کے بعد کی دعا کھانے کے بعد کی دعا میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لیجئے الحمدللہ الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین الحمدللہ یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے دعا کا مطلب یہ ہے اے اللہ تیرا شکر ہے جو تُو نے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا کیونکہ مسلمان کو ہی پتا ہے یہ کھانے پینے کے آداموں دریتے ہیں اور دوسروں کو تو نہیں سکھا گیا اور جس کو سکھایا گیا اگر وہ بھی نہ چلے تو یہ شرم کی بات ہے تو کھانے پھانے کے بعد میں پانی پینے کا طریقہ کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کھانے کے وقت پانی کم پیئے ہیں یا تو اپنے دعا میں پیئے بیچ میں پیئے کھانے کے بعد پیئے تو اس کا طریقہ یہ بتا گیا ہے کھانے سے پہلے اگر آپ پانی پی لیں تو یہ بہتر وقت ہے پانی پینے کا یہ شفاہ کا کام کرے گا اور کھانے کے بیچ میں بھی آپ پانی پی سکتے ہیں لیکن کھانا ستم کرنے کے بعد پانی پینے سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر کوئی حضر ہو کھانا پس گیا ہو تو توڑا سا گوٹ جتنا آپ کو چل سکتا ہے اتنا پانی پی لیں لیکن پریس کریں کھانے کے بعد پانی پینے سے تو یہ پانی پینے کا وقت کھانے کے اندر کا اور دوسرا پائیے پانی پینے کے سنت طریقوں پر پانی پینے کے سنت طریقے یہ ہے کہ پانی تین سانس میں پیا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی محضی صریف کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا کھڑے ہو کر پانی پینے سے حضرت نے شاہد محضی صلیف کسی کو پانی کھڑے ہو کر پینے کی بلکل اجازت نہیں پانی کھڑے ہو کر نہ پیئے تو جب اجازت نہیں ہے تو کیوں پیا جائے آپ گھر میں پی رہے ہوں یا دعوتوں میں پی رہے ہوں ہوتل میں پی رہے ہوں کہیں ہی آپ پانی پی رہے ہوں تو بیٹھ کے پیا جائے یہ سنت طریقہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر پانی پینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پانی تمہیں سہراب کرے گا یعنی آپ کی باڈی کو جہاں جہاں پانی جانے کے ضرورت ہے وہاں وہاں تک پہنچے گا پانی بیٹھ کر پینے سے اور پانی بیٹھ کر پینے کے بعد پانی تین سانس میں پینے کا سنت طریقہ بتایا گیا ہے پہلی بار جب آپ برطن میں پانی پیئے گے تو اپنے برطن پو کو لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور پانی پیئے گے برطن پو سے نکالنے کے بعد الحمدللہ بولیں گے اور سانس لیں گے اور چھوڑیں گے دوسری سانس کے دوسری پوٹ کی طرف کر جائیں گے تو پھر بسم اللہ پڑھ کر اپنا پانی پیئے گے پانی ختم ہونے کے بعد پھر الحمدللہ پڑھیں گے اور ایسے ہی تیسری مرتبہ کریں گے جب برطن پو سے نکالا جائے تو تب سانس لینے اور چھوڑنے کا وقت ہے حدیث شریف حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ برطن کے اندر نہ سانس چھوڑی جائے اور نہ سانس کھیچی جائے نہ سانس لے سکتے ہیں برطن میں نہ چھوڑ سکتے ہیں یہ سنت کے طلاب طریقہ ہے یہ ہمارے لئے منع ہے اچھا کھانا اتنا گرم بھی نہ کھائیں کہ مو جل جائے اور کھانا ٹوک کر کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے کھانا ٹوک کر نہ کھائیں پانی بیٹھ کر پیئے تیر سانس میں پیئے نہ سانس برطن میں چھوڑے نہ برطن سے سانس لے ہاں پانی دیکھ کر پیئے یہ سنت رجھے اب پانی کھڑے ہو کر پینے کی کچھ جگہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کھڑے ہو کر پینے کی سب سے پہلی جگہ وہ ہے جو راستہ میں آپ سبین لگی دیکھتے ہیں اکثر گرمہ میں ٹھیلیا ممرا لگا کر رکھتے ہیں تو وہ سبین پہ آپ کھڑے ہو کر پانی پیسلتے ہیں ایک اور دوسرا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیسلتے ہیں حدیث علیہ و حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راویہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کا ایک ڈول بولی سے نکال کر پیس کیا تھا جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے یہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا اور تیسری جگہ کھڑے ہو کر پینے کی جب ہم وضو کریں گے اور لوٹے سے وضو کریں گے تو اس بردد میں جو پانی بچے گا وضو کا وہ پانی بھی آپ کھڑے ہو کر پیسکتے ہیں بس یہ تین جگہ ہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہو کر پانی پیسکتے ہیں باقی آپ کو بیٹھ کر پینا ہے پانی چاہے کہیں بھی آپ پی رہے ہو پی ہو گئے کھانے اور پینے کے طریقے اب آئے سونے کے سنت طریقوں پر سونے کے طریقے ہم کو بتائے گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر فرمائے ہیں جب تم سونے کے لیے جاؤ تو اپنے کمروں کو بند کرو اور کمروں کو بند جب کرو گے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو گے اپنے کمروں کو اس سے ہوگا یہ کہ جو دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے پھر اب وہ اس گھر میں شیطان تاقل نہیں ہوتا شیطان اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اب یہ دروازہ جو بسم اللہ سے بند ہوا ہے کہ ہمیں اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ٹھیک اسی طرح سے جو کانا بسم اللہ سے کھایا جاتا ہے شیطان اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اب اس کانے میں ہمارا حصہ نہیں ویسے ہی پانی کا ماجرہ بھی ہے جو پانی بسم اللہ کہہ کر دیا جائے گا وہ اس میں شیطان کا حصہ نہیں ہوگا تو سونے کے وقت جب ہم کمرے میں جائیں گے تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لئے جاؤ تو اپنے بستروں کو اچھی طریقے سے جھٹک اور صاف کر کے سویا کرو سونے کے لئے میں آپ کو سننا طریقے میں ابھی سو کے بھی بتاؤں گا آپ کو تو یہ دوسری بات ہوئی اور تیسرا حدیث شریف ہے اس کے راوی ام المومینی نحدت آئیشہ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سونے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کا یہ معمول تھا کہ پل کے تینوں سورے پڑھتے اپنے ہاتھوں پر بھوٹتے اور جہاں جہاں تا کوئی بھات جا سکتا ہے اس پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے یہ سونے سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے اور دوسری حدیث شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے آپ فرماتے ہیں سونے سے پہلے آیت الکرسی بھی پڑھ لینی چاہیے اس سے ہوگا یہ جو لوگ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے ان کو دو فائدے ہوں گے ایک تو جیسے ہی آیت الکرسی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ ان کے لئے متین کر دے گا جو رات بھر ان کی نگرانی کرے گا اور دوسری روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ رات بھر ان کی مخدرت بھی دعا کرے گا یہ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہے کہ اب شیطان اس کے خریب رات بھر نہیں آئے گا یہ آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ فائدہ ہوئا اب میں آپ کو سنن طریقہ بتاؤں دا ہوں سونے کا سونے کا سنن طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب آپ سونے جائیں تو یہ بہتر ہو کہ آپ کے چہرہ ٹبلے کے طرف ہو اور آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے کان کے نیچے وہ چہرہ کے نیچے میں بھائی خدا رہا ہوں کے لئے لیکن آپ کو سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اس طریقے سے یہ آپ کا پہلا کاموہ سونے کے وقت آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گاہ کے لیچے رکھیں اپنے چہرہ کے لیچے رکھیں اور دوسرا کام آپ کے اپنے دولوں گھٹوں کو بڑا پیٹ کے خلیب کیجئے اس طریقہ سے اور تیسرا کام آپ کا بایا ہاتھ اس طریقہ سے ہو یہ ہے آپ کے سونے کے سنن طریقہ یہ سنن طریقہ ہے آپ یاد رکھیں اس پر امل کریں اور دوسرا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چھت سوئے اگر چھت سونا چاہتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ بتا گیا ہے کہ آپ چھت سوئیں تو اگر آپ کے پاس بیجوان یا بیٹ نائٹ پائٹ ہو تو آپ اپنے دونوں پیروں کو ایسے نہ رکھیں سنن طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیر کو اس طریقے سے اوپر رکھیں یہ چھت سونے کا طریقہ ہے آپ ایسے چھت سو سکتے ہیں اور اگر آپ کو بیر کھڑے کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی آپ کو یاد رکھیں لیکن اس موقع جس وقت بیجوان یا بیٹھ ہو تہبت یہ رکھی ہے تو اس کے لیے ایسا سونا کی جانتی نہیں ہے بیٹھ ہو اگر آپ اس طریقے سے سو سکتے ہیں چھت اور تیسرا اگر کوئی مہندے سونا چاہتا ہو ویسے تو اہندے سونا سے پناہ کیا گیا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے اہندے سو رہے ہو تو آپ کے لئے کہا گیا ہے کہ کپڑا لے اس کو موڑ کر اپنے پیٹھ کے نیچے رکھیں نیچے رکھ کے اس طریقے سے آپ سو سکتے ہیں اہندے سونا کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے آپ کے اس طریقے سے اہندے سو سکتے ہیں یہ طریقہ سکتے ہیں آپ کو کم کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے منع جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے آپ ذہن میں رکھیں اور عمل کریں عمل کرنے سے یاد رہے گا سوتے وقت کی دعا میں آپ کو بڑھا دوں گا آپ پڑھ لیجئے اللہمہ بی اسمکہ اموتو واحیہ اللہمہ بی اسمکہ اموتو واحیہ یہ سوتے وقت کی دعا ہے سوتے وقت یہ دعا پڑے اور سرما لگا کے سوئیں وضو کر کے سوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے حضور فرماتے ہیں تم جب سونے کے لئے جاؤ تو نماز کی طرح وضو جیسے کہتے ہیں ویسا ہے وضو کر کے سونے کے لئے جاؤ تو بہتر ہے وضو کر کے سویا کریں مصوا کر کے سویا کریں توبہ کر کے سویا کریں رات میں اور جتنوں کو آپ آپ کے دل میں غصہ کسی کے لئے ہے تو اس کو معاف کر کے سوئیں یہ سونے کے طریقے ہم کو بتائے گئے ہیں لوگوں کو معاف کر کے سوئیں خود کی بھی معافی مانگیں توبہ کریں یہ سوتے وقت کا طریقہ ہے اب صبح جب اٹھیں گے صبح اٹھنے وقت تر اٹھنے کی دعا بھی ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لیجئے الحمدللہ اللہ الحمدللہ اللہ احیانا بادا ماماتنا ویلہی نشور الحمدللہ اللہ احیانا بادا ماماتنا ویلہی نشور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تیرے شکر ہے جو دونے ہم کو مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہم کو تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے یہ صبح بیداری کی دعا ہے اور پڑھنے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھتی نین کے غلبے سے اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سنت طریقہ بتایا ہے کہ اپنے دونوں ہوتیلیوں کو ہاتھوں کی آنکھ پر اس طریقہ سے ملے یہ طریقہ اس طریقہ سے کرنے سے فوراں نین کا خمار اتر جاتا ہے آنکھ کھل جائے گی اٹھنے کے بعد بھی مسواک کریں یہ تھے آپ کے سامنے کھانے پینے سونے اور جاگنے کے سنت طریقہ ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیکھنے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیر مطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ورفانا علاقہ ذکر صدق اللہ العظیم و صدق رسول المبین کریم نحنو علا ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب اللہ تعالیٰ آج یہ چھڑوہ اسلامی تربیتی اجتماع اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پروردگار عالم نے ہم سے یہ خدمت لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پہل میں ہر اجتماع الحمدللہ اپنے حساب سے بہترین کامیاب گزبائے اور پروردگار سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ دیر تک چل دے رہے ہماری آخری سانس تک ہم سے اس طرح کی خدمت لے رہے اور یہ اجتماع کے بعد میں حضرت یہیہ پاشا سرکار رحمت اللہ علیہ کا عرص شریف ہے ایک دو تین سپٹمبر گوریاز مدینہ مصرین میں اسی لئے اجتماع اب ذرا یہ عرص شریف کے بعد ہوگا اور حسن نگر سے خواہش آ رہی ہیں کہ وہاں پر اجتماع دیا جائے جب کم ریڈی ہے پروگریس سکول سے بھی انشاءاللہ وہاں پر اجتماع ہے پریسیڈنسی سکول سے بھی یہ خواہش ہے کہ وہاں پر اجتماع ہو انشاءاللہ اور ونپرتی سے بھی یہ خواہش آئی کہ وہاں اجتماع ہو محبوب نگر نظامباد سے بھی خواہش آئی کہ وہاں اجتماع ہو اور کینیڈا سے اور لنڈن سے بھی مجھے مصر سے پون آ رہا رہا ہے کہ یہ اجتماعات وہاں پر کیا جائے وہ لوگ ویزا نکالیں گے ہم کو بلانے کی خواہش کر رہے ہیں اللہ تعالی نارے تقریح نارے سالت نارے بہت سے آدم 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 تو ہمیں یہ شروعات ہوئی ہے اللہ تعالی یہ واقع خادریہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن انٹرنیشنل اسلام اجتماع کرے گی اور انشاءاللہ اسی ٹیم کے ساتھ کریں گے جیسے اللہ تعالی اور جو بھی ہمیں اور اس میں امبرومنٹس لانا ہے اس اجتماع کے متعلق وہ ہمیں برابر مشاورت چل رہی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور اس میں کس طرح سے آسان طریقے سے اپنے کتاب چاہبیں کتاب چاہبیں ختم ہیں آپ کو جو کچھ یہاں پر بتائے جارہا ہے ان رائٹنگ وہ چھپ کے آپ کے ہاتھ میں بکلٹ بھی رہے گا انشاءاللہ اور وہ نہ صرف انگلیش میں رہے گا اردو میں بھی رہے گا اور اس کا رومن انگلیش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ رہے گا جب پہلا اردو ٹیکسٹ آ جائے گا تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ بھی کر لیں گے اور رومن انگلیش میں بھی لائیں گے تاکہ کوئی انا کہہ سکے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا رومن انگلیش تو پورے واتس اپ پڑھتے نا بھئی تو اسی طرح ہے پھارا یہ میرے پروردگار کا احسان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبتہ ہے جو ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے ہم کرتے نہیں ہیں ہم سے لیا جاتا ہے ابراہیم عبدالد صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس دولت آئے تو خطہ یہ غرور نہ کرے کیونکہ دولت اس کو عیش و حرام کے لئے نہیں ملی ہے بلکہ اللہ اس سے کچھ خدمت لینا چاہتا ہے وہ خدمت کا اس کو ضرور اشارہ ملے گا اگر وہ اشارہ سمجھ کے اس کو پورا کرے گا اللہ اور دے گا اگر نہیں تو وہیں روک دے گا اس کی آنے والی نسلیں پھر وہ اس مستفادہ نہیں کرسکتی تو بہرحال ہم سے اللہ میاں یہ کام لے رہے ہیں ہمارے حسینی میاں سرکار جو ہے اسی طرح دین کا کام کرتے تھے ہم تو یہ توقع میں بھی ہم کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نسلیں یہی کام کرتے رہے ہیں برحال آپ کو ہر اسلامی اشتماع میں جو ہے کچھ اخائد اہل سنت کی بھی بات بتائی جاتی ہے پروردگان عالم نے فران شریف میں ارشاد پرنایا اور ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا علماء اکرام نے ارشاد پرنایا کہ ذکر کا بلند کرنا کسی سے تخابلی کے بنیاد پر ہوتا ہے آپ کا ذکر زیادہ ہے یا ان کا ذکر ہے تو کپیر ہو جائے گا وہ جب رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو میرے آخا نے فرمایا کہ میجھے آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء اور رسول سے سب سے افضل بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اب ذکر جو اللہ نے بلند کیا میرے آخا اے دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام عبادتوں کے بعد تمام ریاضتوں کے بعد اللہ کو کہ جب مخرب بنے اللہ کی خوشنودیاں حاصل کی تو پروزدگار نے ان کو قعبت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا قعبت اللہ شریف ان سے پہلی مرتبہ ان سے تعمیر کروایا گیا پھر اس کے بعد میں جب طوفانِ نوم میں وہ بہ گیا تو حضرت عمرائیم علیہ السلام کو تمام انتحانات لے کر پہلے تو بچے کو لفظ اب گنگل میں چھوڑایا گیا پھر بچے کو زبا کرنے کا حکم آیا جب سب انتحان پار کر گئے تو قعبت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا اب میرے آخا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیسے ذکر کیا نبیوں کی محنت کے بعد نبیوں کی تمام مشخطوں کے بعد نبیوں کے تمام انتحانات کے بعد انعام کی طور پہ کیا دیا گیا قعبت اللہ کی تعمیر ہو جائے میرے آخا کا جو ذکر بلند کر دیا پروردگار میں مخام و مرتبہ بلند کر دیا میرے آخا کو جہاں تواف قعبہ کرتے ہوئے قعبت اللہ کی طرح مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے قعبہ تیرا مخام بہت بلند ہے لیکن میرے ایک مومن کی دل سے بھی تری افضلیت زیادہ نہیں ہے یعنی امت محمدیہ کے ایک نیک بندے کی دل کی اہمیت جو ہے قعبت اللہ سے زیادہ ہے تو رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں کوڑی کے بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں نابینا اندھوں کو بنائی دے سکتے ہیں اور جو کھانا کھا کے آئے وہ بھی جانتے ہیں جو چھوڑ کے آئے وہ بھی جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی حیات مبارک میں اپنی تشریف فرمائی میں پردہ فرمائی سے پہلے حضرت جابر کے دونوں صاحبزادوں کو زندہ بھی کر دیا اور ایک صحابی کو بنائی بھی عطا فرما دی اور صحابہ اکرام جو گفتگو سامنے کرتے پیچھے کرتے اس کی بھی آپ کو خبر ہوتی جانوروں کے ساتھ جو بولی بھی میرے آخا سمجھتے لیکن یہی نہیں رہا بلکہ غوثِ آزام آئے مردوں کو زندہ کر دیا غریب نماز آئے مردوں کو زندہ کر دیا اسیب رسول اللہ ہی نہیں رسول اللہ کے امتی رسول اللہ کے امت کے اللہ کے ولیوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسے موجزات اور کرامت دینے گے یہ مقام مرتبہ بڑا میرے آخا سمجھتے جہان کا تو ہر نبی سے امزل ہر رسول سے امزل ہر فرشتے سے امزل ہر مخلوق سے امزل میرے آخا سمجھتے جہان اور جو کچھ ان کے پاس موجزہ ہے جو کچھ ان کے پاس صلاحیت ہے جو کچھ ان کے پاس پروردگار عالم کی دیوی طاقت ہے خدرت ہے حکمت جو ہے اس سے زیادہ میرے رسول اللہ کے پاس موجود ہے جب فرشتے ایک پر مار کے ساتوں آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں تو میرے پروردگار عالم نے بتایا کہ فرشتوں غرور نہ کرو کہ تمہارے صرف ایک پر سے تم آتے ہو اگر ہم چاہیں تو ہمارے حبیب کو برات پر بٹا کے عرش تک بلا لیتے ہیں یہ ہے ورافانہ اللہ کا ذکرہ کی تفسیر کہ ہر مخلوق سے آگے ہر موجیدے سے آگے ہر کرامت سے آگے ہر دل و دماغ سے آگے اسی لئے خاجہ محبوب اللہ سرکار بڑی سمپل طریقے سے اپنے شیر میں فرما دیا کیا فرما دیا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اُس جا جہان دخل ہو وہ مبانکہ ہمارا آخر دماغ بھی جانے جاتا وہاں ہے میرے سرکار کی مسند مبارک صرف مسند ہے آخا نہیں ہے مسند ہے جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں وہاں ہے آپ کا اصل مخام کیا ہے آپ کی اصل حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ کی سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ عقیدہ رکھیں کہ میرے آخا سب سے عالی میرے آخا سب سے بہتر میرے آخا سب سے پیارے اسی لئے بولے باسخ سرکار کیا بولے سارے سرکاروں کے سرکار مدینے والے میرے ہم غریبوں کے ہیں سر ہم غریبوں کے ہیں نمخار مدینے والے میرے آخا میرے سرکار مدینے والے میرے مالک میرے مختار مدینے والے اور ہم جو محنت کر رہے ہیں اس میں دیکھئے کیا کر رہے ہیں ہم سرکارے تو جہاں کے سچے غلام بننے خوش ہے جب سچے ہم غلام بن جائیں گے تو یہ پہلے پہ دعا سنیے واسطہ فاطمہ زہرہ و علی کا مولا اپنا دکھ لائیے دیدار مدینے والے اپنا دکھ لائیے دیدار مدینے والے مدینے والے آخا کے بعد کوئی اگر چیز ہے جس کا واسطہ رد نہیں ہوتا وہ ہے علی اور فاطمہ کا واسطہ سب سے بہترین واسطہ اگر کوئی ہے جس سے رد ہونے کا کوئی امکانی نہیں ہے وہ علی اور فاطمہ کا واسطہ ہے موت آدم سے آگوش میں لیتے جانا جب غلامی ہو گئی نا تو یہ منزل آجاتے ہیں کیا موت آدم سے آگوش میں لیتے جانا میری بالی پہ ہیں سرکار مدینے والے میری بالی پہ ہیں سرکار مدینے والے اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اخیدہ ہونا چاہیے کیا کہ جب ہمارا آخری وقت ہو وہ ٹائم شیطان کا مسٹر شیطان is very accurate time انہیں بھٹکا تھا انہیں رشتداروں کی صورت میں آتا یہ غلط ہے میرے کو مان لو میرے کو مان لو تو کئی ایک لوگوں اس کی بھٹکاوے کو بھی آجاتے ہیں تو ہمارا آخری وقت میں کیا ہونا چاہیے وہ واسط سرکار نے فرمایا وقت آخر یہ رہے مرد زباں ایوہ سے آئیے آئیے سرکار مدینے والے میرے مالک میرے مختار مدینے والے وآلہ علی طایبین طایبین وآصہابی مکرمین علمائین وآمہ بعد واؤدھو باللہی نشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کام لکم فی رسول اللہ مصبت حسنا صدق اللہ علیہ المعظم وصدق رسولنا من حبیل امیل کریم ان اللہم لائکتہم مصرون على النبی یا ریوہ الذین آمان مصر علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات وصلا من علیہ وسلم یا رسول اللہ صلات وصلا من علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین اللہ تبارک وطالہ کا بے انتہا فرق و گرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید آلم مورِ مجسم راحتِ عطم و بنی آدم مزور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتِ بابرکت میں پیدا فرمائیں ہم اور آپ بارگای الہمین بارگای الہمین اسلامی تربیتی اجتماع کی محفل میں جمعہ ہیں آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ بلکر اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ دعا کریں کہ یا اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاوں کو شخص دیت عطا فرمائے حضری جیسا کہ مجھے امانات دیا گئے ہیں اس تربیتی اجتماع میں وضو وضو اور نماز تو سب سے پہلے آئیے میں وضو کا طریقہ آپ حضورات کو سنانے کی ثابت حصیٰ کروں جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وضو کا مصمون طریقہ کیا ہے کیونکہ ارسکر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرنے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جیسا کہ چند غلطیاں آپ کے سامنے ارسکروں مساکرنے کے معاملے میں ہاتھ دونے کے معاملے میں ناک میں پانی چڑھانے کے معاملے میں چہرہ دونے کے معاملے میں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ چہرے پر پانی مار لینے پاس مساکرنے میں ہاتھوں کو چھونتے ہیں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان غلطیاں سے بچنے کے لئے ہم کو چاہیے کہ وضو کا صحیح طریقہ مصمون طریقہ کیا ہی جانے تو دیکھئے وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سر سے پہلے وضو کی نیت کرے نیت یہ ہے ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ جنگیں پڑھنے پھر اس کے بعد بسم اللہ العظیمی والحمد اللہ علی دین الاسلام یہ پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں پہلے دائیں پھر بائیں دونوں ہاتھ پہنچوں تک اچھی طرح دھوئیں ہاتھ دھونے کے بعد تین مرتبہ بلی کریں اور بلی کرنے میں دیکھئے اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو بلی کریں اور روزے کی حالت میں نہیں ہے تو غرارہ بھی کریں اور ساتھ میں مسواک کریں اگر مسواک نہیں ہے تو اپنے کلمی کی شہادس کی انگلی سے اپنے دابتوں ساتھ کریں تین مرتبہ بلی کریں بلی کرنے کے بعد تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں جب ناک میں پانی چڑھائیں تو ناکی یہ نر مٹی تک اچھی طرح سانس لے کر پہنچائیں اور اس کے ساتھ اس چھوٹی انگلیہ اور اس انگلے سے بائے ہاں کے اپنے ناک کو ساف کریں کہ تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد تین مرتبہ چہرہ دھوئے چہرہ دھونے کا طریقہ ہے کہ یہ جو ہمارے پیشنٹ کے اوپر سے جو باب سوئے مہاں سے لے کر کھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کلو سے لے کر دوسرے کان کلو اچھی طرح تین مرتبہ چہرہ دھوئے اور چہرہ دھونے کے بعد تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کونیاں تک دھوئے پہلے دایا ہاتھ دھونے کا طریقہ ہے کہ اچھی طرح کونیاں تک دھوئے اور ساتھ میں انگلیوں میں اقلال بھی کریں پھر اس کے بعد اپنا بائے ہاتھ تین مرتبہ کونیاں تک دھوئے اور ساتھ میں انگلیوں میں ایسے اقلال بھی کریں دونوں ہاتھ ہونے کے بعد سر کا مسا کرے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سارے لوگ ان دیکھا جاتا ہے کہ مسا کرنے میں اپنے ہاتھوں کو بھیجا کر چونتے ہیں یہ چوننے کا طریقہ غلط ہے دونوں ہاتھوں کو کونچو اچھے طرح بھیجا لیں بھیجا لیں نیکے بعد مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ان تین تین اولیاؤں کو اس طرح ملالے ملالے کے بعد یہ جو ہمارے بال یہاں سے شروع رہے ان چھے ہمیوں سے اس طرح سے مسا کرے گردم تک لے جائے پھر یہ ہاتھ ہٹائے پھر اپنی دونوں ہاتھوں کو ایسے کانوں کے پیچھے لگا کر سامنے لائے پھر اس کے بعد اپنی شہادت کی ملی سے اپنے کان کے اندر مسا کرے پھر اس کے بعد ان دونوں اکھونٹوں اموٹوں سے کان کے پیچھے مسا کرے پھر اس کے اپنے ہاتھ کے پیچھے کے حصے سے اپنے گردم کا مسا کرے یہ مسا کرنے کا طریقہ ہوا مسامی جیسا کہ میں نے سکیا ہاتھوں کو چھومنا یہ غلط طریقہ ہے اس سے نہ کریں تو اس کے بعد اپنے دونوں پیر ٹکنوں تک دھوئیں پہلے سیدھا پیر تین مرتبہ ٹکنوں تک کریں پھر ساپنے پیر ٹکنوں تک دھوئیں اور ساکھ میں پیر کے انگلیوں میں بھی خلال کریں سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگلتے تک خلال کریں پھر اس کے انگلتے تک سکر کریں خلال انگلیوں کے بیچ میں چھوٹی انگلی پر ختم کرے یہ وضوح کا طریقہ ہوا اب وضوح کے بعد قبلے کی طرف رکھ کر کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وضوح کی دعا وضوح کے بعد کی دعا پڑے وضوح کے بعد کی دعا یہ ہے اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْخَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور اس کے ساتھ یہ خواہی پڑے اللہ رمجعلنی مِنَ التَّبْوَابِنَ وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَاهِرِينَ وَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ یہ وضوح کا طریقہ مکمل ہوا اب آئیے اپنے میں دوسرے رمان کی طرف چلوں جیسے کہ غصل غصل کس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ آج لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ غصل جو اسلام میں طریقہ بتایا گیا جو مصنون طریقہ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں ہم کو چاہیے جس طرح ہم غضو کے طریقے سے وقت پہ غصل کے طریق سے مواقف ہوں جب ہم کو نماز پڑھنا ہوتا ہے تو ہم کو غضو کرنا پڑتا ہے جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو پاک ہونے کے لئے غصل کرنا پڑتا ہے اور غصل کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب ناپاک ہے تو غصل کریں گے تو ہم پاک ہوں گے اور غصل کا مصنون طریقہ یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے غصل کی نیت کریں نیت یہ ہے آپ میں ساتھ پڑھئے اگر آپ ناپاک ہیں تو جنابتی کا ہے اگر جہاں کے دن کا غصل کر رہے ہیں تو جمعاتی کا ہے اگر عیت کا غصل کر رہے ہیں تو عیدی کا ہے یہ نیت میں غصل کی اس کے بعد بسم اللہ الرحمنہ ہم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں دونوں ہاتھ دھونے کے بعد کمر سے لے کر گھٹنا تک کا حصہ دھوئیں جہاں بھی نجازت لگیں یہ دور کریں پھر اپنے کمر سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جب آپ دھوئیں گے تو اپنے بائیں ہاتھ سے دھونیں پھر اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو اچھی طرح دھولیں دھونے کے بعد ابھی جو غضو کا طریقہ بتایا گیا وہ مکمل طریقے سے غضو کریں غضو کرنے کے بعد اپنے تمام جسم پر اچھی طرح پانی باہیں بال برابر جگہ بھی سوکی نہ رہے پانی باہنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے سر پہ سے پانی باہیں اس طرح باہیں کہ ہمارے سر کے بال کی جڑ سے لے کر نوک تک کوئی جگہ سوکی نہ رہے اچھی طرح پانی باہیں پھر اس کے بعد اپنے سینے موڑے پر سے پانی باہیں پھر اس کے بعد اپنے بائیں موڑے پر سے پانی باہیں اس طرح پانی باہی کے بال برابہ جگہ بھی سوگی نہ رہیں پانی باہی کے جسم کو ملے یہ ایک مرتبہ ہوا ایسے ہی دو مرتبہ اپنے تمام جسم پر سے پانی باہیں یہ مکمل حصل کا طریقہ ہو گئے اب اس کے بعد آپ سامور غورہ لگا کر نانا چاہتے ہیں تو نہ سکتے سنت طریقے سے آپ کا حصل مکمل ہو گیا اب حصل کے بعد میں نماز کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں بھی ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے جیسا کہ پیام کی حالت میں ڈہرنے میں رکو میں سجدہ کرنے میں ایسی بہت ساری موٹی موٹی غلطیاں میں آپ کے سامنے ارسکنوں ایسے تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں لیکن دیکھئے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ بھی جانا چاہئے کہ رکو کس طرح کرے سجدہ کس طرح کرے قائدے میں کس طرح بیٹھیں ان تمام چیزوں سے واقف ہونا چاہئے کیونکہ قائدے میں بیٹھے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے دل میں ہم بیٹھ جاتے ہیں رکو جیسے اپنے سہولت سے کر لیتے ہیں لیکن ہم کو نماز کا بھی مصنون طریقہ جو اسلام میں بتایا گیا وہ طریقے سے نماز کی بھی طریقے سے واقف ہوں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں چار رکعت والی نماز دو رکعت والی نماز تین رکعت والی نماز اس نماز کی نیت کریں اور سب سے پہلے نیت سے پہلے توجہ پڑھیں اس کے بعد میں آپ نیت کریں جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر آپ فجر کے نماز پڑھ رہے ہیں نیت کریں نماز نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے لیکن یہ بات ارز کروں جب ہم نماز کے لئے ٹھائریں تو ہمارے دونوں پہلوں کے درمیان چار اُگل کا فاصلہ ہو اس طرح تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر کھڑے رہے ہیں اور پہل کی امونیاں پہل ہمارے سے یہ قبلے کی جانے ہیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ٹھائر جاتے ہیں پہل کی امونیاں دو جانب چلی جاتی ہیں یہ بھی خیال رکھی پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعات بانے جب ہاتھ اٹھائیں تو اپنے کانوں کے لوگ تک اور ہمارے ہاتھ اس طرح سیدھے ہونی چاہیے ہاتھوں کی سیدھی انگلیاں انگلیاں اس سے سیدھی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعات بان لے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعات بان لے رکعات بان لے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے زیدہ ہاتھ کی چھوٹی انگلیاں اگوڑے سے کلائی کو بگڑے بائیں ہاتھ کی اور یکتی انگلیاں اس سے اوپر رکھیں اور ہاتھ اپنے ناک کے نیچے بان دی اور اپنی نگاہ کو سجدے کی طرف رکھیں یہ نماز میں قیام میں یہ جو ٹھہریں اسے قیام کہتے ہیں اور اسے اس میں ڈہرنے کا طریقہ ہے جب پھہریں گے تو ہماری نظر سجدے کی طرف ہونی چاہیں رکاض بان لیے رکاض باننے کے بعد سنا پڑے سبحانک اللہمہ محمدکا وطبار قسمکا وطعالا جبکا ولا الہ غیر سنا پڑنے کے بعد اعوذ باللہ انشیفان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑے پڑنے کے بعد میں سور فاتحہ کی تلاوت کرے زم سورہ پڑے اور زم سورہ کی تلاوت کے بعد رکو میں جائے رکو میں جانے کا طریقہ یہ ہے رکو کس طرح کریں رکو میں ہم جب جائیں تو ہمارے دونوں آپ سیدھے ہوں کونیا مڑی میں نہ ہوں پیر مڑے میں نہ ہوں پیٹھ ہماری سیدھی ہوں میں آپ کو رکو کر کے بتاتا ہوں اس طرح رکو کریں اور رکو اس طرح رکو کریں اور رکو میں تین مرتبہ یا پاس مرتبہ یا فرزہ کو لگ جاتا ہے یا اپنے کام پیر کو لگ جاتے ہیں یہ چیزیں نہیں کرنا چاہئے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سجدہ کریں کہ ہماری کونیا زمین سے بھی اٹھی رہے اور دونوں پیروں کے مڑی بھی بڑی بھی رہے اور دونوں پیر زمین سے رگے بھی رہے پیٹھ اپنے پیروں سے دو رہے پھر اس کے بعد میں سجدے کی تذبیر تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑے سجدے کی تذبیر ہے سبحانہ اور پیاد اور آدھا پھر اس کے بعد تین یا ماہ سات بار تذبیر پڑھنے کے بعد میں سجدے سے زر اٹھائے اور سجدے میں جب اب جائے تو سب سے پہلے کھٹنے رکھے پھر دونوں ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی زمین پڑے اور جب سجدے سے اٹھے تو ایسے ہی اٹھے سب سے پہلے پیشانی اٹھائے پھر نا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے رکھتے ہیں یہ ایک سلدہ ہوا بھی دوسرا سلدہ میں ایسے کریں دونوں سلدوں کے درمیان جو ہم بڑھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں یہ دوسری رکعہ بھی اس طرح اگا کریں اور ہم بڑھیں اس طرح بڑھیں ہمارا سیدھا پہل کڑھا ہو اور بائن پہل کچھا کر اس طرح بڑھیں اور دونوں ہاتھ ان کی اولیاں سیدھی ہو اس طرح اور پہلے پیٹھے تو ہماری نظر گودھ میں ہو اور دیسے کے بعد اچھی سوٹھی جب ہم روگو کی حالت میں ہو تو کس وقت ہماری نظر دونوں پہلوں کے بیج میں ہو اس طرح بڑھیں اور تشہود پڑھے درودِ عبراہی اور دعائی معصولہ پڑھے اور اس کے بعد دونوں جالے سلام پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پہلتے وقت ہماری نظر گندوں پر ہونی چاہتے ہیں اب سج سبو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں واجبات ہیں جیسے کہ سور فاتح کا پڑھنا زمیں سورہ پڑھنا اور دو رکھان تو چارکت والی نماز میں دو رکھان میں اقراب کرنا یعنی کہ سور فاتح کے پاس زمیں سورہ پڑھنا اور تکیب ارکاب تاکیب ارکاب ٹوٹل برات جہری برات سوری سے بھی اور چار ارکاب یا تین ارکاب والی نماز میں خائد علاہ میں بیٹھنا تشہود پڑھنا اور مدر کی نماز میں دو رکھانے پڑھنا تکیب ارکاب کے لئے جائے یہ واجبات میں سے ہیں اگر ان میں سے کوئی واجب چھوڑ جائے تو ہمیں اس نماز میں سرزہ سہو کرنا پڑھنے کا سرزہ سہو کرنے کا قریبہ یہ ہے کہ اگر واجبات نماز میں سے کوئی واجبات واجب چھوڑ جائے تو جب ہم نماز کی آفیر رقعات میں جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد جب دو سجدے کریں گے سجدے کرکا جب ہم بیٹھیں گے تو تشہود پڑھیں تشہود پڑھ کر ایک سلام پھیڑھیں اور اس کے بعد پھر دو سجدے کریں دو سجدے کرکے پھر بیٹھیں اور تشہود واجب چھوڑا کام سے جو حالت کی تھی اس سجدے سب اسے حالت کی دوس ہو جائے گے اور آپ کی نماز کریں یہ تھا وزو وزو اور نماز کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بتانے کے ساتھ اتاصل کی میں اس لیے پر اپنے بات کو رکھتے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ سنا جو کچھ کہا جو کچھ سنا وہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل کرنے کی بھی نیک توفیق عطا فرما وآخر کام خرمالے کریں مثلا اگر کسی نے دھر انتخال ہو کسی کا تو مہیت کو بسو دینے کرتا مہیت کو کفر پہننے کرتا اور مہیت کو خبر میں اتارنے کرتا اس سارے کام گھر والے کریں یہ گھر والے قریبی رشتہ دار یہ پہلا ہفر رکھتے ہیں عام طور پر یہ دکھا جاتا ہے کہ کسی کے انتخال ہو تو گھر والے مہیت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے بس کے فارم غصام کو بلانتے ہیں وہ غصام ہی حصول دیتے ہیں وہ ساری کفر پیناتے ہیں اور پھر جب خبرستان لے جائے جاتا ہے تو وہاں پر جو گھر گھر ادراک رہتے ہیں وہ لوگ اپنا کام انجام دیتے ہیں خبر مہتانے کا وغیرہ وغیرہ کی نام نہیں ہے تو جیسے ہی کسی کے انتخال ہو ہمارے معاشرے میں سارے کام مہیت کے مطالب جو ہوتے ہیں وہ سب باہر والے رکھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے پہلا حق گھر والے پاکی جو نہیں ہیں تو پھر باہر والے کرتے ہیں تو یہ تربیتی اجتماعات میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم جو اپنا حق رکھتے ہیں وہ حق خود ادا کریں مسئلہ ہمارے کرتا کوئی فرد اگر انتخال کر جائے تو اس کو حضور دینے کا کام ہم خود کریں اس کو کفر پہنانے کا کام ہم خود کریں اس کو خبر پہ اداعنے کا کام ہم خود کریں آپ صیرت کی کتابیں پڑھئیے تو آپ کو بتا چلینا رضو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بسان ہوا تو اس وقت گھر کے افراد گھر کے پہلے خاندان ہی نے آپ کو غصن دیا گفن دیا اور خبر شریف میں بھی گھر کے افراد خاندان ہی سرکار کو اتارے کے خدمت انجام بھی تو ان ترمیتی اجتماعات میں یہ بھی آپ کو بتا جاتا ہے کہ کس طرح ملیت کو غصو دینا چاہیے کپر دینا چاہیے تو وہ ابھی آپ کے سامنے بتایا جائے جب تھوڑی دیرے میں وہ سارے کام آپ کے سامنے سمجھا دی جائیں کہ عملی طور پر اس سے پہلے میں محمد عبداللہ جاملی خادری سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اسلامی طریقے کے مطابق اپنے رہن سیند کو کس طرح سمارنا چاہیے اور اپنی زندگی شب و روز کی اسلامی احکامات کے مطابق کس طرح گزارنا چاہیے وہ اپنے وقت کے اندر آپ تر بات پہنچا دیں اس کے بعد میت کے مسائل جو فکرہی مسائل ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی اس کے بعد محفل ختم ہو جائے گی میں عبداللہ خادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لاکھیں اپنا تربیت اختیاب فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ سجد مرسلین والعالی و اصحابه اجمعین و من تبیاهم بیئسان الیوم الدین اما بارخ اللہ تبارک و تعالی فیلقرآن المجید والفرخان الحمدل و اوز باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لخطانا لکم فی رسول اللہ صلت حسن صدق اللہ لزیم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نماز محترم و مکرم معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و بلک آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیان ہو جاؤں چاہے وہ دولت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ عزت کے اعتبار سے ہو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے رہا ہوں اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دنیا میں جب دیتے ہیں دیکھتے ہیں دنیا میں تو ایک ہم اپنے دنیا گزارنے کے ایک ایڈیل بناتے ہیں کوئی ایک اپنے استاد کا ایڈیل بناتے ہیں کوئی کسی انگریز کو دیکھ کر ایڈیل بناتے ہیں کہ میں ایسا رہوں گا ایسا جیوں گا میری لگزر علیہ جس کے جیسی ہوگی ایک ایسا بناتے ہیں مگر جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم اسلام خور کر دیئے اللہ نے اسلام کی دولت سے سر فراز کر دیا تو ہمارا یہ یقین کامل ہو جاتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہو جاتا ہے جو اللہ کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ حق ہے اس میں ذرا بھر بھی شر کر نا ہماری ایمان کی خاتمے کا ڈر ہمیں ہو جاتا ہے یا حتی کہ ایمان چلے جائے گا اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ رسول کے بات میں کچھ غلطی ہے تو جب ہم غور کرتے ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاو قسم اللہ تعالی اشار فرماتا ہے تمہارے لئے بہترین نمونا موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تم اپنی زندگی تم یہ چاہتے ہو کہ لگزری گزرے تم یہ چاہتے ہو کہ رہتی دنیا میں اپنی آفرت بنالے رہتی دنیا میں کہ اس کا ہٹنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جھونا یہ ہر چیز عبادت میں لکھ دی جائے ہم تو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عفضل کوئی شخص نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کے تا خیامت تکنے آئیں گے سب سے زیادہ اللہ تعالی نے مخام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو عطا دیا یہ ہم تو مانتے مگر عیسائی یہودی بھی مانتے ایک عیسائی نے کتاب لکھی دی ہنڈرڈ گلدر انہیں ایسے سو جنہوں کو چنا جو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب تھے عیسائی یہ چار بلدر اس کا نام ہے تو اس نے کتاب لکھی جس میں سو جنہوں کو ایسے چنا اس نے جو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب تھے اور وہ ہے عیسائی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کچھ نمبر پر رکھا اور عیسائی ہونے کے باوجود عیساء کا نام کس نمبر پر رکھا جب یہ پرڈیس ٹھوئی بک تو سینڈر تو لیا گیا تم عیسائی ہو اس کے باوجود عیساء علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو ماننے والے ہو اس کے باوجود تم نے تیسرا نمبر عیساء علیہ وآلہ وسلم کو کیوں رکھا تو اس نے جواب دینے میں کہا میں نے یہ جو کتاب لکھی اس بنیاد پر نہیں لکھی کہ مذہب کے تعلق سے لکھوں میں نے لکھی وہ ہے جو دنیا کے سب سے بہترین کمال میں کامیات ترین شخص سے ہو رہے تو اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اور اس کا ایک جواب یہ بھی تھا کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہلے رکھا گیا تو اس نے کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کی تو چند افراد آپ کے ساتھ تھے اور آج دنیا میں سو سو زیادہ مذہب کوئی پھیر رہے تو اسلام میں اور جھوٹ ہوتا ہے تو کچھ مہینوں کے بعد کچھ سال کے بعد معلوم ہو جاتا مگر چودہ سو سال گزر گئے ابھی بھی حضور پاک سلام کی امت میں اضافہ یو دے جا رہا تو ہمیں چاہیے کہ اتنے کامل شخص کو رکھنے کے باوجود ہمارے پاس اللہ اور رسول نے جو طریقہ میں بتایا اس کے مطابق ہم زندگی گزارے اس کا ہوگا مطلب یہ کہ ہم دنیا کے اچھیر جائے کہ ہم آخریت میں چھوڑ جائے ایک مرد چار شکل میں نظر آتا ہے ایک باپ ایک بیٹا ایک بھائی ایک شہر چار شکل میں نظر آتا ہے انشاءاللہ مختصر چاروں کیسے اپنی زندگی گزارے کیسے اپنے حقوق گزارے کیسے اپنے حقوق پیش کرے یہ بتاوتے میں رخصت دوں گا جب ہم جان لیں کہ جو بیوی کو ہم شادی کر کر لاتے ہیں وہ کسی کی بیٹی لی ہے کسی کی بہین لی ہے جس کو ہم لے کر آتے اس کو شریعت نے جو اس کے حقوق رکھے وہ ادا کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 میں سر سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا اور میں تم میں سر سے بہتر کیونکہ میں نے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ تھی مگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے شکایت نہیں تھی نہ آپ کے ظاہری زندگی میں نہ آپ کے وصال کے بعد اور آج ہم اپنا معاشرہ دیکھ لیں ایک شادی ہوتی ہے شاہر کو بیوی سے پانسو شکایت بیوی کو شاہر سے پانسو شکایت اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی تصور میں ہی نہیں لیا کہ میں اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائیوے طریقے سے گزاروں گا ہم سوچتے بھی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے گزر رہی ہے گزر جائے زندگی تو گزر جائے گی مگر جو بہت گزر جائے گا پلٹ کرنی ہے تمہیں چاہیے کہ جب بھی بیوی کے ساتھ آپ باتشیت کریں تو اس کے ساتھ حسن سلوک پیش کریں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھر پہ تسلیم لکھ گئے تو دیکھا تھا بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہے تھے پیالے سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کچھ بچا کے مجھے بھی دو اور جب دے دیا گیا تو یہ نہیں کہا کہ پی لیا پھر پڑھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے بیوی عائشہ کس طرف سے تم نے پیا تو دیکھیں ہم کہ پہلے جھوٹا پینے کا حضور نے کہا پھر یہ بھی کہہ رہے کہ کس طرف سے پیا میں اس طرف سے پیوں اس سے کہا تھا دیل جوئی ہوتی ہے اور آج ہم اسی سے دور ہے ہم ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں گھر میں جو چاہے کرو جیسے چاہے کرو جیسے ہی باہر دکھتے عزت کی بڑی فکر ہو جاتی ہے ایک دوست سے اچھے ملیں گے ایک بھائی سے اچھے ملیں گے ایک سیڑ سے اچھے ملیں گے کئی کو تو ہمیں معلوم ہے اگر میں اسے کچھ بولوں گا یہ پلک کر بولے گا یعنی میرے سے بڑا پہلوان نکلا تو مجھے مارے گا بھی مگر گھر میں ہم جیسے ہی جاتے ہیں بڑے تعفق پر ہو جاتے ہیں بھائی کو تو کمزور عورت نظر آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ شعور کیسے رہے ہیں بیر کے ساتھ اور آج ہم سب سے پڑا جو غلطی کرتے ہیں گھر میں کہ یہ سمجھ دے ہیں کہ عورت پر گھر کا کام کرنا واجب ہے شعور ماباک کا بیروں کے بہن بھائی کا بھی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بیوی پر صرف شعور کا کام کرنا واجب ہے یہ حیثان ہے جو ہم سے کر رہی ہے ہمارے ساتھ تو جب بھی ہم گھر بھی جائیں تو وہ چیز ضرور لے کر جائیں جو بیوی شعور سے کھاتی ہے کیونکہ وہ سارا دین آپ کے بچوں کو سماتی ہے آپ کے گھر کام کا کاج کرتی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے لئے آئیے تو آپ کا یہ فجہ بنت ہے اس کے ساتھ کچھ دل بیٹھے اس کے ساتھ دفتہ کو کریں اور جب بھی ان گھر کو جائیں تو کچھ دیلی کے ساتھ جائیں باہر کا غصہ باہر ختم کر لیں جب گھر میں جائیں تو گھر کا ہم گھر کا غصہ باہر نہیں لے جاتے باہر کا غصہ گھر کو ضرور لے کر جاتے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی دیکھیں کیسے گزاریں اور جب بیٹے بنیں تم اپنی زندگی اللہ اور رسول نے جیسے بتایا ایسے ہی گزاریں ماں باہر کی دعائیں لے کر زندگی گزاریں جب بیٹے بن جائیں جب گھر سے نکلیں تو ماں باہر کی دعائیں لے کر نکلیں امام بخاری کی کتاب ہے کتاب العدہ اس میں آپ حدیث نخل کرتے ہیں مولا کہنات حضرت علی مرتضہ رضی اللہ عنہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ختم بوسی کر کر نکلیں تو ہمیں اس سے بتا چلتا ہے جب بھی نکلے تو والدین کے ختم بوسی کر کر نکلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے بعد کسی کی دعا خبول بھی جاتی ہے تو وہ ماں باہر کی اولاد کی حفظ میں خبول بھی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے ماں باہر کی دعائیں لے کر نکلیں ان کی دعائیں کی بدولت جو ہم گھر کے باہر نکلیں جو کانفائش کے لیے نکلیں اللہ اس نے ہم یہ سر بلندی عطا کرے کا کامیت عطا کرے تو ہم جب بھی نکلیں ماں باہر کے لیے آپ اپنا وقت نکالیں جا کر فریش ہو کر آئیں بیٹھے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھلائیں خود بھی کھائیں ان کو بھی کھلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گھنٹبو کریں اس سے یہ ہوگا کہ والدین کے دل کو سکون ملے گا کیونکہ والدین کی ساری زندگی یہ سوچ اور یہ فکر میں گزر جاتی ہے میں کہ اولاد کا کیا ہوگا اور جب اولاد اچھی نکلے گی تو ماں باہر کو خوش ہی ہوگی تو ہمیں چاہیے ماں باہر کے ساتھ دوسرے صلوق کریں اور جب باپ بن جائیں تو باپ کا صرف یہی فریضہ نہیں ہے کہ اولاد کو اچھا کھلائیں اچھا پھنائیں اچھی دنیا میں تعلیمات دیں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرنا ماں باہر کا سوچ سے بڑا فریضہ اولاد کی دنی دربیت کرنا ہے آج ہم اس سے ہی پیچھے ہم اسکول ٹویشن سر لگاتے تو اس کے مہنے کو ہزار روپے دو ہزار بھی دینے کے لئے تیار ہیں مگر جب دینی تعلیم کی جب بات آتی ہے تو امام اگر مجھ سا بھجئے پانچ سو روپے تو اس میں بھی کھٹنا سکو کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں بچوں کے آگر نائنے تو اٹھائے مجید کے طرف بھیجئے بچے بڑا رہا ہے مگر جب اسکول کی بات آتی ہے تو بھین کے اسکول میں ڈالیں گے بھین کا سکوشن لگائیں گے ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اولاد کو پہلے دینی ترمیت دے جو ماباب اپنی اولاد کو دینی ترمیت نہیں دیتے وہ اولاد کبھی ماباب کے ہو ادائی نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کو سر کا تاج بنا کر رکھیں آپ کو جائدات پر نلا کر رکھیں مگر جو وہ ایک دین کی تعلیم رکھنے حال دے گا اور کوئی نہیں دے گا ہو سکتا ہے آپ کو آپ امریکہ بھیجیں جو کرنا ہے کریں مگر خوش دلی سے جو دیکھ کر ماباب کو جو خوش ہوتا ہے دل وہ دین تعلیم سیدھنے آلہ ہی دے سکتا ہے تو اپنی اولاد کو دینی تعلیمات سکھائیں ماباب کے حق سکھائیں بیری کے حق سکھائیں پڑوسیوں کے حق سکھائیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا بتایا اور جب بھائی بن جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیشاؤ اور اس کے عیبوں کی پڑھا کوشی کرو اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے پر کتنا ظلم کیا تھا بچپن میں ہی آپ کو لک جا کر گمہ میں دال دیا گیا پھر ماہ سے آزمائی شروع گیا آپ کے گمہ میں دال دیا گیا بزار میں بیج دیا گیا پھر خید خانے میں دال دیا گیا پھر اللہ نے ایک محامت آ گیا جب آپ بادشاہ بن گئے تو آپ کے بھائیوں نے جب معافی مانگنی آئی آپ سے تو آپ کے بھائیوں کو جب معافی مانگنی تو بھائیوں کو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں شہطان نے بھٹا لیا تھا پورے غلطیاں بھائی کریں مگر پردہ پوشی کا یہ حسن سلوک یوسف علیہ السلام ہمیں بتاتے کہ تمہیں شہطان نے گمرا کر لیا تھا تو ہمیں بھائی کی غلطیوں کو نظر انداس کریں ان کی غلطیوں کو معاف کریں آج غلطیوں کو یہ شاہلا آپ اچھے خوش دلی سے سمجھائیں گے تو کل وہ نیک ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بھائی کے ساتھ اس کے سلوک کریں اور جب بھی بھین گھر آئیں اگر شادی ہو گئی ہے بھین گھر آئیں تو اس کو اپنا کچھ وقت دیں کیونکہ آج سب سے زیادہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو بہنوں پر ہو رہا ہے اللہ ماشاءاللہ اکثر لوگ تو پہلے انہیں اپنی ماباک کے غراست سے دور کر دے رہے ہیں اور جنہیں دیا جا رہا ہے وہ بھی مرضی کے حساب سے دیا جا رہا ہے جو غراست تخصیم ہوتی ہے اس کے حق سے نہیں دیا جا رہا ہے اور بھین یہ کہتے میں نظر آ رہے ہیں بھین آ کے جب تک والدین زندہ ہے اس گھر آئیں گے اس کے بعد کون آئیں گے جب والدین کا انتخال ہو جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنے بہن کے ساتھ اس نے سرم نہیں رکھ لے جب بھی بہن گھر آئے تو اسے پوچھے حال چال اس کے رہنے کا پھانے کا پینے کا جو بھی مسائل ہے اگر وہ پہشانے اللہ نے آپ کو طاقت دیا تو مدد کرے اس کی آپ کا باہر خرش کرنا گھر میں خرش کرنے کا بہت بہت سواب ہے تو آپ چاہیے کہ آپ کے گھر میں آپ اس نے سرم کے ساتھ پہلے پیش آئیں یہ اگر ہم کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی اچھت بن جائے گی اور جب ہم گھر میں جائیں تو یہ پہلے اپنے گھر کا ماہور بنائیں کہ ہم جب بھی گھر میں آئیں گے تو ہم ہی حسن سلوک سے بات کریں گے اور بھر والے بھی حسن سلوک سے بات کریں گے اور کچھ دیر ایسا وقت ضرور نکالیں جو بیٹھ کر سو بے جائے گھر جائے گھر دو کر سکے اس سے یہ ہوگا کہ مشورہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کیا گھر میں ہے کیا نہیں ہے یہ جب پتا ہوگا تو جب کوئی غدی ہو رہی ہے تو مشورہ کے دور پر صحیح ہو جائے گی اگر کوئی اچھا کام کر رہے تو اسے حسنہ آف ضرور جائے گی تو ہمارا کچھ وقت اپنے گھر والوں کو دے گے میں اسی بات پر اپنی گھر دو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ کہنے کی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا دیل حمدللہ رب العالمين سلام علیہ وسلم اللہ وآخر دعوانا دیل سلام علیہ وسلم تساکی میرام وانہ کی میرام کی موسیقی مطالب اپو دیلی کبتاو در میت کو کفن پینانی کتلی کلتانا تکتر في باگران کبیم اور ترحکی نماز کبیم سلام علیہ وسلم تک سبتاوی مطالب موسیقی میت یانی جو بس آمد تاہیبون مسلمان اس کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے اور میت یعنی مرنے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں پاس رہنے والوں کی وہ آپ سے احس کرنا چاہونا اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی روح نکلنے والی ہے آخر اوچر پڑھا ہے اس کا ذمہ داری کیا ہوتی ہے جو خرید ہیں ان کے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس مرنے والے کوئی کلمہ پڑھائیں کوئی دنیا بھی بات نہ کریں کوئی براست کی تقسیم مال جاہدار کے حصے پاکنے کے یہ معاملے اس میں سامنے پوچھنے پچھانے نہ ہوتا ہے بس اس کو کلمہ تیبہ پڑھانے کی کوشش کریں اس کا طریقہ کیا ہے آپ اس کو پڑھو بلکے بولنا بھی نہیں آپ صرف زہر سے پڑھنا سون کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زہر سے پڑھیں تو وہ آواز سنے گا بھی اور پھر ایک سے زیادہ بار سنے گا تو زبان سے عدا بھی کر لے گا جب وہ عدا کر لے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگئی آپ کوئی دوسری دنیا کی بات آپ پھر نہ کریں بس اسی کو پڑھتے رہنے دیں اور خاموش ہو جائے اور یہ خریب یعنی کہ موت کا خریب ہے اس کی کلمہ پڑھ گیا تو یاسین شریف آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ قریب الموت شخص کے قریب یاسین پڑھنے سے موت کی سختی میں آسانی ہوتی ہے ہمارے بھائی کو تو یہ آپ کا ایک عمل ہو گیا جب روح نکلتے ہی اندقاب ہو گیا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کی آنکھیں بن کرنی چاہیے سیدہ ہاتھ لیں اور جو آنپی کا اندقاب ہو گیا اس کے اس طرح ہاتھ رکھیں پیشہ نہیں پڑھ اور آہی اس طرح سے آنکھ بند کریں اور یہ بڑھتے میں بند کریں بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ آپ بڑیت مرتبہ بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب مسلمان بندہ یعنے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتا ہے تو اس لفت بھی سو سے پیدا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام اس کے کان میں بولا جاتا ہے اور جب مرتا ہے تب بھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کا نام سنایا جاتا ہے یہ موت اور حیات دونوں میں اللہ اس کے رسول کا نام اس کو لینا اور اس کے کانوں میں پڑھنے کی تحقیقی ہے اب بلی بات ہوئی اب انتقال ہو گیا آپ نے ہانک بند کر دی اس کے بعد اس کے جسم کو سیدھا کر دی اس کے ہاتھوں کو اس طرح کریں ایسا نہیں کریں سیدھے پر ادیاب ایسا غلط طریقہ ہے اس طرح ایسا لگا دیں اس کے دونوں بازوں پھر پاؤں جو بندی وہ پھیل گئے تو خریب کر دیں اور دونوں امکوٹے پہن کے ملا کے کیوٹی مار دیں تو کپڑا دیں گے کفل سٹ میں سارے کپڑیں مل لیا دیں آپ کو بھٹیاں بھی مل لیا دیں ایک پٹی آپ اس طرح سر کے پاس بندیں یہاں سے نکال کے اس طرح اوپر لے لیں کیوٹی مار دیں یہ سر بھی مان دیں آپ نے موہ کھلا نہیں رہے گا موہ بند رہے گا ورنہ حضور کے موقع پانی وغار اندر جانے کے امکانات نہیں دیں یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے مید کے جسم سے کپڑے اتارنا ہے تو مید کے جسم سے کپڑے کیسے اتارے مید کو جب لڑا دیا جاتا ہے وہ یہ بندہ دے کر اب کپڑے اتارنا ہے تو ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے یہ کپڑا کفن کے علاوات تین کپڑے بڑے ایلک ملتے ہیں یہ کفنی ہے یہ کپڑا ہوتا ہے جو کمر سے لے کے نیچے تک دھنکنے کے لئے بدن کو کام ملانے کے لئے رکھا جاتا ہے کپڑ سٹھنے وہ کپڑا آپ بدن پر ڈالتے ہیں سینے سے لے کے نیچے تک یہ کپڑا ایسا یہ اس طرح ہوتا ہے یہ سمپڑا آتے آڑا اور کیا ہوگا اگر آ جائیں تو لوگوں کو سمجھنے کے لئے کیا آسانی ہو سبتے ہیں کوئی ساہب اگر آنا چاہتے ہیں ہم بتا لیے اب لٹانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ میت کو لٹانے کے کتنے طریقے ہیں دو طریقے ہیں ایک دور پر دیکھ لیا کہ شمال کی طرف سر جنوب کی طرف پہ یعنی خبر میں اسی طرف لٹاتے ہیں اور یہ طریقہ ہوتا ہے پہر خبری کی طرف بھی کر کے لٹا سکتے ہیں ایسا دیکھ تریقہ ہے اب یہ تریقہ آپ کے سامنے رکھا جا رہے ہیں دو طریقے کر سکتے ہیں آپ سنتے ہیں اب اس میں کرنا ہے آپ کو اگر کپڑا نکالنا ہے یہ آپ نے لٹا دیا یہ بیچھا دیا آپ کو صدر ڈھنگی بھی رہے گی اب جسان سے کپڑے نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے بٹان آئیٹس پر کھول لیں اگر آسانی سے نکالنا ہے تو نکال دینا ورنہ کیا کرنا آپ کو اپنے خینچی لے کر یہ جو اسدین کا پرف بڑا ہوتا یہاں سے سیدھا کٹائی کرنا پورا یہاں تک کٹنا پھر وہاں سے اس اسدین کو پورا اس طرح کٹنا یہاں تو یہ الگ ہو جائے گا نیچے پیسا بھی الگ ہوگا دھوڑا ہٹا تھا کہ وہ کھیسنے کے لیچے سے یہ نکل جائے گا شیک اتر گیا اب پینٹ اتارنا ہی تو کیا کرنا چاہیے یہ کپڑا ایسے ہی رکھے رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں گلفز پینٹ رہا ہوگا جو بھی یہ کام کر رہا ہو بایا ہاتھ اندر دالیں اور پینٹ یا نالا جو بھی کھول گا پیجاما ہوگا تو نالا پینٹ ہوگا تو بکل ہوگا ہوگا اس کو کھول لیں تب وہ کھول جائے تو اب یہاں سے صرف پینچے پلوں کی کھینچ لیں گے تو پینٹ پہ اتار جائے گا یہ ہم نے کپڑے اتارنا ہی ہے اب اس کے بعد باری آتی ہے گھسول دے دیں گے ہم نے بتایا کہ ماں میں کو انگوڑے بندے نہ آئے یہاں میں سب یہ پٹی بندی ہے جب میں یہ سیدھی کر دیں کپڑے اتار گئے اب گھسول کے لیے شروعات کھاں سے کریں گے گھسول کی شروعات یہ تو کمر کے یہ نیچے سے کچھ ہی ہصہ ہوتا ہے ستر بلتے ہیں کمر سے لے گھوٹنے کی نیچے کا ہصہ اس کو دھوانا اس کو دھونے سے شروعات کھلاتی ہو تو اس کو کیا کریں ہاتھ میں گلوز پہتے بیریں گے اور کوئی کپڑا کارٹن یا کوئی کپڑا ہے وہ کپڑا لے کر آپ اس تین جا کرائیں شرم کا دھونے آس پاس کی جانتے ہیں وہاں بیا ہاتھ ڈال کر آپ دھوائیں اور پانی ڈالیں پھر نیا کپڑا لے پھر پہنچیں جب تک آپ کوئی اتمنان ہو جائے کہ یہاں پہ کوئی زندگی نہیں تھی آپ سب صاف ہو گیا تو آپ اپنے تینجہ کرا دیا یہ کمر سے لے گھوٹنے کے تک آپ نے دھولا دیا حصہ یہ ہو گئی بات اب آپ کو کرنا جائے بلکل آسان تاریخہ ہے جس طرح ہم غصول کرتے ہیں اسی طرح مجد کا غصول ہوتا ہے یہ آپ میں ستطرت ہو دی اب اس کو غصول کروانا ہوتا ہے مجد کو تو مجد کو غصول کرائیں گے کارٹن کا کپڑا ہے آپ کارٹن کا کپڑا لے لیں یا مل مل کا کپڑا لے لیں اس کی باتتی بنانے یہ آپ نے ایسی باتتی بنانے کھول باتتی بنانے کے بعد میں اس کو بھگو لے ہیں پانی میں بھگو لے کے بعد میں مجد کا آہستہ سے اوپر کارٹن کھٹا ہے جب دھان دکھیں گے تو اوپر کٹا نیچے کٹا تیم بار اس کو مل دیں یہ ہو گیا کلی کرانے کے بعد اس کو بھیٹیں تھیر کیا کرنا ہے مجد کی ناک پر پانی چڑھانا ہے تو پانی چڑھانے کے لئے دوسرے کٹن لے اس کو بھی اس طرح گھول بھگتی بنانے اس کو بھگائیں اور دونوں جو ناک کے سوراغ ہیں گل میں دال کر خمائیں چکا اندر تو خمائیں آپ یہ ناک کچھی کرنا ہو جائے گا تو ناک کا کچھی کرنا بھی ناک میں پانی چڑھانے کے برابر ہو جائے گا آپ نے یہ کہا لیا اب یہ ٹھیک دیں اب اس کے بعد کیا کریں دوسرے کٹن کے دو بھائے لیں کچھ ناک کے سوراغ میں اور کچھ کانوں کے سوراغ میں رہتیں تاکہ جب ہم موضوع کریں یا حصول کریں تو وہ پانی بھی ناک اور کان کے ذریعے جسم کے اندر تاخر نہ ہو سکیں آپ میں یہ کرنے کا اب چہرہ دھولانا ہے تو چہرہ دھولانے کے لیے طریقہ یہ لے کہ اس طرح ہاتھ رکھیں ڈیرک پانی نہ ڈالے مہیت تک ایسا ہاتھ رکھیں اور اس کے اوپر سے اس طرح پانی بنایں یہ چہرہ آپ نے دھولا لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم حصول میں کہہ کرتے ہیں چہرہ ہاتھ رکھیں دو لو ہاتھ ہوتی ہیں پہلے سیدھا ہاتھ پھر مہین ہاتھ تو اس طرح مہیت کا بھی ابھی سیدھا ہاتھ ہے سیدھا ہاتھ ہم پہلے لیں اس کو دھولا ہے اوپر سے نیچے کدھر یہ پورا اوپر سے دھولا ہے 3 مرتبہ دھولا دیں ہاتھ پھر یہ ہو گیا مہین ہاتھ ہے مہین ہاتھ کو اوپر سے پورا 3 مرتبہ دھولا دیں اس کے بعد آپ کو کرنا ہے سرکا مسا سرکا مسا کرنے کے لئے اپنے ہاتھ نہیں بولیں پھر گو کر سر پر صرف ہاتھ پھیل دیں تو سر پر ہاتھ پھیل دیں گے تو سرکا مسا ہو جائے گا سرکا مسا ہو گیا اس کے بعد آپ کو دو رو پاؤں دھولائیں تو دو رو پاؤں میں پہلے سیدھا پر دھولائیں گے پھر پائن کریں اور اس میں خلال وغرابی کر دیں گے ہاتھ جب دھولا رہے ہیں تو انگیوں میں بھی خلال کریں یہاں بھی خلال کریں یہ آپ نے حضور کرائیا اب ہے غصول کی باری یہ کپڑے کو ہٹنے نہ دیں یہ ہٹانے ایسی طرح ڈھکا ہینا چاہیے اب یہاں پہ آتے ہیں ہم سرکو پہلے غصول دینے سے پہلے کیا کرنا ہے غصول کا پانی بہانے سے پہلے سر دھولا اور دھولا سابون یا شمبر ہوگا اچھی طرح دھول دیں پھر دھول دیں سر بھی خودیا کندر بھمرا نہیں کرما یا ناکھن بھمرا پڑے بھے کاٹنا نہیں ہاں اگر کچھ ناکن جسم سے آدھے کرتے ہوئے ہیں تو اس کو توڑ کے کفر میں ملیت کے ساتھ رکھ دینا یہ حکم ہے جب آپ نے اس وقت کر لیا سر بھی دھولا لیا اب آپ کو مایت پر غصول کا پانی بہانا شروع کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے پانی دو طریقے کے لینے ایک ہکم دیا جا حضرت پاک صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت شریف میں فرمایا کہ مہیت کے اصول کے لیے دو طرح کا پانی لوگ ایک پانی بیری کے پتوں کا ہونا چاہیے اور ایک پانی کافور ملا ہونا چاہیے بیری کے پتوں کو جو پانی میں ہم ڈالین جوز کو نیم گرم کر لیں گنگونا کر لیں او پانی اب شروع میں استعمال کریں دو بار اور کافور کا پانی آخر میں ایک بار استعمال میں آتا ہے وہ بھی ہم بتا دیں تو لیف سیٹ اب لیف سیٹ کر رہا ہم کو مہیت کو کرنا ہے اس طرح پھرا دیں گے اور یہ کپڑا ایسا ہم نے کر لیا ہم نے اب یہاں سے یہ سیدھا حصہ اپرا ہے رائٹ سائٹ یہ سر سے لے کے تین مرتبہ پوری اچھے طرح پانی بہانا ہوگا یہ فاسٹ ذہن پہ رکھیں کہ شروعات پھرا پانی بہانا ہوگا تو سیدھے حصہ شروعات ہوگی رائٹ سائٹ اوپر آپ تین پہ اچھے طرح دھلا دیں گے پھر بہا دیں گے پانی اس طرح کر دیں گے اب کیا کرنا ہم کو بائیاں ہسا پائیاں ہسے کو دھلانے کے لیے رائٹ سائٹ کروٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا لیف سائٹ اوپر آ جائے گا لیف سائٹ اوپر آ جائے گا پھر یہاں سر سے لے کے پورا پیرا تک اچھی طرح تین مرتبہ پانی پورا بہا دینا پانی تخت کے تختے کے نیچے تک تپکنا چاہیے پورا بہانے کا مکر یہ تین بہا آپ میں کر دیا پھر آپ مئید کو کیا کریں گے اس طرح چیت کر دیں گے اب چیت کرنے کے بعد مئید کو جو بھی عصر لے رہا ہے اس کے علاوہ اور دو حضرات کو رہنا ہوگا اس کی مدد کے لیے وہ کیسے بھی ہے اب یہاں پر مئید کو اٹھانا ہے جو شخص رہے گا وہ سہارا دے گا اس طرح بیٹھانے کے خریب کر دیا اب بیٹھانے کے خریب ہو گیا تو اب اس کو کرنا کیا ہے اپنے ہاتھ میں گلف سریں گے اب اس کو پیٹ ملنا ہے پیٹ ملنے کا طریقہ کیا ہے اپنا جو ہاتھیں اس کا رسینے سے دے گے نیچے کی طرف آئے اوپر میں آئیشتہ آئیشتہ سا کریں اور مئید کی باڈی پر ضرور دالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ مئید کریں بیٹھانے کیا آئیشتہ آئیشتہ ملنے جب ملنے گیا تو ہو سکتا ہے پھر سے کوئی روتوبت شرمدہ سے آگے سے یا پیچھے سے پھر سے نکل سکتی ہے گندلی پھر سے نکل سکتی ہے تو اس لیے اس کا طریقہ آپ نے ہاتھ میں رس پہنے ہوں گے تو جہاں بھی گندلی نکلنے آپ کو یقین ہو وہاں ہاتھ دالے اندر اور پھر کاؤڈن کا کپڑا لیں اس کو پوچھیں پھر وہ کپڑا پھیک دیں پھر نیا کپڑا لیں پھر پوچھیں پھر دیں اس طرح آپ کر لیں کہ ادھمینا نامے تک آپ کو ایسا کرنا ہے اب تب آپ نے اس کو دھو دیا تو پھر لٹا دیں گے تو ہم نے جو دو بار شروع میں پانی بہایا تھا وہ تھا بیڑی کی پتوں کا گنگونا پانی اب آپ کو تیسری بار پانی بہانا ہے وہ پانی ہوگا کافرو ملا ہوگا پانی تو اب ہم نے شروع کیا سکت کیا تھا رائٹ سیکٹ اوپر تھا لیٹ سیکٹ نیچے تھا ایسا تو پھر آپ ہم نے شروع کیا تو پھر آپ کی کیا ہوتا رائٹ سیکٹ اوپر رہے گا لیکن میچے رہے گا تو یہاں سے لیں کہ پھر پانی تیم مردبہ اوپر سے کی چکر پورے زور سے بنا دیں گے اچھی طرح ترشت سے آپ کا حصول ہو گیا مہید کو دینے کا اب پھر آپ کو اس طرح سیدھا اب چت کرنے کے بعد میں مہید کے بطن کو بوشنا بھی ہوتا ہے پھر یہ کپڑا بھی نکال کے جس میں کپڑا ڈالنا ہونا ہے پھر اس نے کا تریشہ کیا ہے کارٹن کا ایک ہوئے کپڑا لے لے کر آپ سمجھنے کی اس کے بڑا کپڑا ہے اب آپ کو ایسا نہیں پوچھنا ہے مہید کو ایسا پوچھیں گے جسم چھل سکتا مہید کا اس کو کیا کرنا اس طرح آئیستہ پریس کرنا رکھیں پریس کریں بڑا کپڑا ہوگا پورا کپڑا پریس کریں گے چاہرہا ہو پورا پوچھ دیں گے، سوک جائے گا اب یہ کپڑا چینج کرنا ہے تو دیا کرنا ایسے ہی نہیں کھینچنا ہے اس کو دوسرا کپڑا اس میں ڈالنا دوسرا کپڑا ڈالنا اس کو نیچے سے کھینچ لینا تو دوسرا کپڑا آ جاتا ہے یہ نہیں کھل جاتا مید کی صدر پر ڈھنکی بھی رہ دی آپ نے ایسا کھر لیا اب یہ کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کفن پہنانا ہے کفن اب کفن پہنانا دیں گے اب جائی ہم نے حصول دے دیا اب کفر پہنانے کی باری ہے تو کفر میں جو مارک ہوتے ہیں مارک اثرات کے لیے تین چاندریں ہوتی ہیں ایک بڑی چاندر ہوتی ایک چھوٹی چاندر ہوتی اور ایک کفنی ہوتی تین چاندر ہوتی تو سب سے بڑی چاندر اس کو نیچے بچائیں گے یہ تھوڑی چھوٹی چاندر ہوتی چھوٹی چاندر ہوتی آپ کے سمدھانے کے لیے تین چاندر دیں گے اس کو یہ تھوڑی چھوٹی چاندر ہوتی بس اور اس کے اخرے کفنی ہوگی کفنی اچھے کرا دیکھنے کفنی اس کو کہتے ہیں یہ دراصل تین بگر آستی بگر آستی ان کا ایک کردا ہوگا دو پتھر پتھر دیش آگے کی بیچھے گرہ کٹا ہوگا رہتا تاکہ ماہیت کی گرگر آسانی سے بڑا ویلسکے اس میں آستی نہیں رہتے دو پتھر دیش دیکھو ایک دیش تو سب سے پہلے بڑی چاندر بچائیں گے اس کے اوپر چھوٹی چاندر جس پتہ ترکو ہوتے جو بچائیں گے اس کے اوپر یہ تف نہیں بچائیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے گولنے تھے اب جب کفنی بچھالی ہم نے اوپر تاہی حصہ اس طرح گول کرتے ہوئے یہاں جب دینے سے آئیں یہ تھی تھوڑا ملتی اب یہ مجد کو کفن پہنے ملتی لیا اس میں کیا کریں گیا آئی اس کے اوپر پر ہم نے ہم نے کانا مہید یعنی بستان کے ساتھ دو لوگ اور ہونے اسی لئے ہونے ہوتا ہے کہ یہ مدد کر سکیں تو یہاں ترس پر بچھالیاں ہونی اب یہ بچھالنے کے بعد میں آپ کو اپس کرنا ہی ہے کہ ہم نے جو ڈوریاں مالی تھی ہم گوڑے باران وہ کھول لیں یہاں پٹی بانی تھی وہ کھول لیں اور سوکھا کام فور بھی ملنا ہوتا ہے ملیت کو کہاں ملیں سجدے جو نشانت ہوتے ہیں پیشانی ہیں ناک ہیں اور دونوں پہل تو یہاں تر تھوڑا تھوڑا کام فور مل دینا چاہیے اس کے بعد میں یہ جو کفر ہم نے پہنایا ڈوریاں رائٹ ساڑ کا اس سا اس درف ایسا ٹوک دیں نیچے کی پڑا جائے اس پر اس پر فولد جائیں ایسے لیو ساڑ کا پھر یہ فولد ہو گیا اب اس کے بعد میں آپ کو دونوں چہتریں ڈبیٹ نہ ہی دونوں چہتروں میں فرسٹ لیفٹ جو ہوگا لیفٹ سائٹ یہ لیفٹ سائٹ ہے لیفٹ سائٹ کو رائٹ سائٹ کے طرف پہلے کریں رائٹ سائٹ کو لیفٹ جو اوپر رکھیں یہ یاد رکھنی کی ضرورت ہے کیوں کہ اللہ تعالی نے سیدھے ہاتھ کو باہے ہاتھ پر فوق کیا تو سیدھی پرد اوپر رہنی چاہیے اس لئے اس کو باگ نہیں فونڈ کرتے یہ اپنے دیبل کو بھی کر لیا پھر اب بڑی چادر ہوگی مین چادر اس چادر کو بھی ایسا کریں گے پھر لیفٹ سے رائٹ پہ لے گیا اب رائٹ سے لیفٹ پہ لے گی یہ ہو گیا اب جو بڑی چادر ہوتی ہے وہ خد سے زیادہ رہنی بھی ہو دی مین کی خد سے زیادہ رہنی بھی ہو دی تو اس کو کیا کریں گے فولڈ کر کے دوریاں بھی آتے ہیں کفن سٹ میں تھیر دوریاں ہیں تو یہاں پہروں کی طرف اس طرح کو رکھ کر کے بان دیں گے پھر ایک دوری کمر کی طرف پیٹی طرف پان دیں گے اور ایک دوری یہ جو ہوتا ہے کاری سستا کی اوپر اس کو پراہ فولڈ کر کے پان دیں گے تاکہ مہید کو جب لے جا جائے جناسید کے لیے تطفین کے لیے تو مہید کفر کھول نہ سکے اس لیے اب یہاں پر ہم بتا رہے ہیں اس لیے کیونکہ جو لیٹے پر شخص ہے وہ زندہ ہے نا اس لیے پورا دن بتا رہے ہیں مہید کو تو آپ کو پورا ڈھٹنا ہوتا ہے پورا فولڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ کر دیا کفن دیا ہوگا کفن پہنیا دیا آپ نے پور جائے یہ پورا ہو گیا تو درجی مدو پہلے اید کام یا میدان میں جانا جائے کہ نماز پڑھانے کی کوشش تو ہوگو اگر پارش بجا سے پارش کی بجا سے آپ نے جانست کی تو پھر آپ کو مجد کی طرف پہ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے اس میں بھی مجد میں صحیح نگر وہ تو صحیح میں پڑھانا بیٹھتا رہے ہیں مجد میں پڑھانے سے اب لے جانے کا سوال ہے کہ لے جائیں کچھ طرح اپنے ڈولے میں آدھیا مہید کو اب لے جانا ہے تو سہانا آگے ہونا چاہیے سہانا آگے ہونا اور پھر جب جنازے تک بھی جائیں جیسے ہی ہوئی اگر غصے نکلے تو خاموش نہ لے جائیں بلکہ تذبیحات پڑھتے پہ لے جائیں ہم جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَقْدَرُ اس سبحان قلمہ ہم مشہورے پڑھنے یہ پڑھتے پہ لے جائیں یہ بھی دیت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ قریمہ سے ثابت ہے سبحان اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پڑھنے لگیں تو جماعت کے ساتھ جنازے کی تذبیح پڑھتے ہوئے جنازے کو لے جانا یہ سنت سے ثابت ہوگی آنے سے پاس ہے جب ہم لے جائیں جنازے کو نماز کے لئے کھڑے اور تو نماز کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے پہلے ہم خانفی حضرت کا بھی طریقہ بتا رہے تھے جنازی میں نماز کیسے پڑھنے چاہئے حدیث شرک میں آتا ہے کہ تو خانفی حضرت ہیں تو خانفی کا یہ طریقہ ہم بتائیں گے کم سے کم بھی اگر لوگ ہو جنازے میں ایک تو حدیث یہ ہے کہ چالیس آدمی ہوں جنازے کی نماز میں اگر چالیس آدمی شرک ہو جائیں تو وہ چالیس کی شرکت کے باعث اللہ تعالیٰ جنازے کی مغفرت فرما دیتا ہے ملیت کی مغفرت ہو جائے اور اگر چالیس آدمی نہیں ہے کم ہے تو پھر کم سے تم سرکات میں فرمایا تین سفے بناو جس جنازے کی نماز میں تین سفے ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ تین سفوں کی برکت سے بھی مغفرت فرما دیتا ہوئی ہے تو یہ عام جنازے کی بات ہوئی اگر کوئی اللہ کی ولی کے جنازے کی بات ہے اگر چالیس لاکھ آدمی ہوں تو اس ملیت کی برکت سے چالیس لاکھ کی مغفرت ہو جاتی ہے یہ ایک طریقہ تو ہم شرکت کر لیں جنازے کی نماز میں اور پھر جب جنازے کے لئے کھڑے ہو تو امام صاحب بھی نیت کرنی ہے ہمیں بھی نیت کرنی ہے اب جنازے کی نماز کی نیت آپ کو میں پڑھاؤں گا آپ پڑھ لیجئے میں جنازے کی نماز عطا کرتا ہوں جو اللہ کی نماز ہے اور ملیت دعا ہے میں جنازے کی نماز عطا کرتا ہوں جو اللہ کی نماز ہے ملیت دعا ہے یہ جنازے کی نماز کی نیت ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو کرنے کا ہے امام صاحب کی ابتداء میں نیت کر لی ہے اپنے امام صاحب بلند نماز سے تکبیر تحضیمات پڑھیں گے آپ کو بھی آہیشتہ وہ تکبیر بولنی ہے چنازی کی نماز نے تکبیرات کا بولنا فض ہے فرض سڑھنا تو نماز نہیں ہو دی کھڑے ہونا اور تکبیرات چار تکبیرات بولنا فضل سے تو آپ پہلے تکبیر بھی بولیں گے آہیشتہ امام صاحب زور سے بولیں گے اللہ اکبر آپ کے دونوں ہاں سے کانت اکھا لیا انہیں ناف کی ریچے پان لیا اب امام صاحب بھی آہیشتہ پڑھیں گے آپ نے آہیشتہ پڑھنا پڑھنا چاہے آپ کو پہلے تکبیر کے بعد پہلے تکبیر کے بعد سنا پڑھیں گے آم نماز میں جو سنا ہوتی یہ سنا بشک سکتی ہے صرف ایک لفظ کا اعزاب ہے کیسا سنا تمام ہے سبحانک اللہ سے شروع سبحانک اللہم اب پڑھیں گے سبحانک اللہم پڑھ الحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا و جلہ سناو کا و لا علاوہ غیرو کا صرف جلہ سناو کا و جلہ سناو کا لفظ کا اعزابہ ہے باقی پوری سنا عام نماز کی سنا ہے ایک مرتبہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا و جلہ سناو کا و لا علاوہ غیرو کا جب یہ سناو پڑھ لی جائے گی تو امام صاحب پھر آواز بلند کر کے دوسری تدبیر بولے گا اللہ تو آپ بھی آئیستہ اللہ حضر بولنا ہے اب ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے چہرہ بھی نہیں اٹھانا ہے خاموش اللہ حضر بولنا ہے دوسری تدبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے جو ہم نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد وعلى آلی محمد کمہ سلیتا علی ابراہیم وعلى آلی براہیم انکا حمدun مجید اللہم بارک آلی محمد وعلى آلی محمد کمہ آرکتا علی محمد وعلى آلی براہیم انکا حمدun مجید یہ دور درود ابراہیم پڑھنا ہے کرمام صاحب تیس لی تکھ بھی پڑھیں گے اللہ ابھی آیستہ تیس لی تکھ بھی ردا کرنے گا اس کے بعد دبائی معفیات ہوگی میت کہنے دعا اللہم مغفی لحجنا ومنجدنا وشاہیدنا وغائبنا وصغیرنا وکمیرنا وذکرنا وغنزانا اللہم من احجیتہ منا پا احجیہ علی الاسلام ومن تبقیتہ منا پتبقہو علی ایمان یہ دعا مغفرت تیسری تکنے کے بعد پڑھ دیئے ہیں کہتر ہے جب آپ اس کو یاد کرنے یاد نہیں کر پا ہے دعا ہے رمضی دعا ہے آپ کو یاد کرنے میں دیکھاتا ہے تو چھوٹی دعا بھی پڑھ سکتے جب تک یہ دعا لیا جنا ہوں اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنا بڑھئی میں تکڑا دوں گا کوئی پڑھ پڑھ کرنے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ آپ پڑھ لیں گے مختصر دعا یہ بھی پڑھ لیں گے تو دعای مغفر پڑھنے کے پڑھ پڑھ ہو جائے تیسری تقبیر ہو گئی تیسری تقبیر کے بعد دعای مغفر راتی ہو گئی اب یہ چوتھی تقبیر امام صاحب پھر آواز بلند سے چوتھی تقبیر پڑھیں گے اللہم مغفر آپ بھی آہستہ اللہم مغفر اس کے بعد پڑھ سلام ہو گئی سلام پہلے سیدھی طرف پڑھیں گے سلام علیکم رحمت اللہ پھر بائین طرف سلام علیکم رحمت اللہ سلام پھیرنے سے پہلے ہم کو ہاتھ چھوڑ دینے یہ یاد لکھیں چوتھی تقبیر ہوتے ہاتھ ہم چھوڑ دیں سلام پھیرتے امام صاحب کتابیں یہ جنازے کی نماز کا جلقہ تھا تو میں نے بتایا ہے کہ غصول مجد کا کس طرح دیا جاتا ہے کفن کس طرح پہن جاتا ہے اور پھر جنازے کی نماز سلام پھی ہمیں مہند کر دی اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھ رہے اور اس پر عمل کرتی نہیں تو فیق سے مالا مالک سمجھ رہے سلام پھر سلام پھر سلام پھر سلام وَلَا آلِهِ تَجْبِينَ وَأَصْحَابِهِ اَخْرَمِينَ وَأَصْحَابِهِ اَخْرَمِينَ وَاللَّهِ مُوَ الشَّيْطَانُ وَأَجْرِ وَبِسْمُ اللَّهِ الْأَحْمَانِ اللہ تَجْبِينَ وَبِسْمُ اللَّهِ وَاللَّهِمُ اللَّهِ ایک بات اخیدے کی بیان کرونا کیونکہ ہمارے ان تربیتی اجتماع کے مخاصد میں ایک مقصد اخیدے کی درستگی بھی ہے جہاں ہمارا عمر درست کننا چاہیے اس سے پہلے ہمارا اخیدہ درست کننا چاہیے تو ہر محفل میں ایک بات اخیدے کی بتائی داری ہے تو آج کی اس محفل میں ہم اخیدے کی بات بتاتے ہیں اور وہ اخیدے کی بات ہے وسیلہ اس دنیا میں سیدھا راستہ بتانے والے بھی ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکانے والے بھی ہیں شیطانی لوگ شیطان کا کام کرتے ہیں رحمانی لوگ رحمان کا کام کرتے ہیں تو ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم شیطانی لوگوں سے بچے اور رحمانی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور تاجد کی بات کے لیے ہوتی ہے کہ جو شیطانی فرخہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے خرآن لے کر آتا ہے حدیث لے کر آتا ہے جو رحمانی فرخہ ہوتا ہے وہ بھی خرآن حدیث لے کے آپ کے سامنے آتا ہے تو اب بالخصوص نوجوان نسل اس کنفیوزن میں رہتی ہے کہ بھی مانے تو کس کی مانے ہیں یہ بھی خرآن حدیث لے کے آتا ہے یہ بھی خرآن حدیث لے کے آتا ہے اور یہ لوگ خرآن حدیث سے بتا رہے ہیں کہ وسیلہ نہیں لینا چاہیے یہ غلط ہے اور پھر یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وسیلہ خرآن حدیث سے ثابت ہے لینا چاہیے تو ایک نوجوان پریشان میں تا ہے کہ آخر میں کروں تکا تو آپ کو مانت اس کی مانتا ہے اس پریشانی کا شکار درد ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمارے سیدہ درکار آپ صرف فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ ایک بات پر گوھر کریں حضور کے بارے سرکار کے بارے علیہ السلام کہ اللہ نے ہمارے سرکار بہتر بنایا ہے تو کوئی بھی بات اگر آئے تو ہم یہ دیکھیں تو اس میں بہتر کیا ہے اس بہتر بات دریں بساہت اگر رہے ہیں حضور کے بارے میں ایک بات آئی ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ حضور مرکے مل گئے ہیں بھوٹا ہے اور کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ حضور زندہ ہے کیونکہ دونوں میں بہتر بات کنسی ہے حضور زندہ ہے دونوں میں بہتر ہے بات حضور زندہ ہے تو اس بات کو لے دیں کیونکہ اللہ نے حضور کو بہتر بنائے یہ بڑی اچھی بات ہمارے سید الخاصلی صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی علم علیہ کچھ وہ بہتے ہیں کہ حضور کے علم علیہ نہیں ہے کچھ وہ بہتے ہیں کہ حضور کے علم علیہ ہے تو یہ دونوں میں بہتر کیا ہے ہونا بہتر ہے کہ نہیں ہونا بہتر ہے تو کوئی بھی بولے گا کہ ہونا بہتر ہے تو بھی حضور کو علم علیہ ہے کیونکہ اللہ نے الکوسر کا فرمائے سائے پر بیان میں بہتے ہیں آپ کو نہیں بولے تو ان کی بات میں بہت رہا ہوں ایسی وسیلہ وسیلہ اس لوگ بہتے ہیں نہیں لینا اس لوگ بہتے ہیں لینا تو نہیں لینا بہتر ہے مانو ہوا ہے یا لینا بہتر مانو ہوا ہے تو ہر کوئی بولے کہ لینا بہتر ہے تمہیں لینا سیئی ہے ایک عام حساب شراب باتا ہے اچھے یہ قرآن شریف ہماری ہدایت کے لیے ناظر جباہ قرآن وسیلہ کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایوہا اللہین آمنو اکتق اللہ وَدْتَبُوْهِ لَيْهِ الْوَسِيلَةِ اے ایمان مانو پوری دنیا میں ایمان بارے بھی رہتے ہیں بے ایمان بھی رہتے ہیں کافر بھی رہتے ہیں مشرق بھی رہتے ہیں مجوسی بھی رہتے ہیں ستار پرس رہتے ہیں آدش پرس رہتے ہیں بدھ پرس رہتے ہیں صاب رہتے ہیں تمام لوگوں میں اللہ نے کس کو آواز دی ایمان یا ایوہاں لگینا آمنو تب سب چھڑ گئے ایمان والوں سے احتاج کر گئے اب ایمان والوں میں بھی سارے ایمان والوں کو آواز دی جائے اتقو اللہ متقی بن جاؤ نمازی پرہزدار بن جاؤ حرام سے بچنے بعدے خلال کرنے والے بن جاؤ ناجائز کام نہیں کرنے والے جائز کام کرنے والے بن جاؤ پاک صاف ہو جاؤ متقی پرہزدار بن جاؤ اب تمام ایمان والوں میں جو متقی پرہزدار بن گئے اب ان متقی پرہزدار اور اس سے فرما جاؤں ہر مومن سے نہیں ہر مومن سے نہیں مومنوں میں جو متقی پرہزدار ہو گئے ان سے فرما جاؤں کیا فرما جاؤں ہے ایمان والے ہیں متقی پرہزدار ہے اب کیا کرنا ہے اب اللہ والے بننا ہے تمہارے تم ایمان والے ہو گئے تو جنت والے ہو گئے ایمان والے ہوتے ہی جنت والے ہو گئے تخویے والے ہو گئے تو جنت میں درجے پانے والے ہو گئے اب تمہیں اللہ والے بننا ہے جنت اور جنت کے درجات تو لے لیا تمہیں اب تم کو اللہ والے بننا ہے جا کرنا پڑے گا اب تلاش کرو اب پکڑو اب تھامو کس کو جو اللہ والے بن چکے ہیں ان کو تھامو جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو تھام لو تو اللہ والوں کو جو تھام لیتا ہے وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے وسیلہ افتیار کا اب باز لوگ بلتے ہیں قرآن میں وسیلہ تو آگیا وسیلے سے مطلب کیا ہے وسیلے کا مطلب یہ ہے ایک عامال کرو یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا بھئی عامال کا جگہ تو ہو چکا ہے ہی عامال والوں اچھے عمل کرو ذکر ہو گیا اب اس کے بعد اچھے عمل کرنے والوں سے فرما جا رہا ہے کہ تم اللہ والے بنو تو اللہ والے بننے کے لیے اللہ کے جو ہو چکے ہیں ان کو پکڑ لو تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے تم یہ قرآن کی آیت کی تفصیل قرآن سے ہم بتاتے ہیں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اتقو اللہ متقی پرہزدار بن جاؤ وَقُونُوا مَا السَّادِدِينَ اور متقی پرہزدار بننے کے بعد اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو وَقُونُوا مَا السَّادِدِينَ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ بس وہ ساتھ ہونا ہی اللہ والے بنانا ہے اللہ والوں کے ساتھ ہونا ہی اللہ والے بنانا ہے ایسے ہوتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام نہیں ایمان ملا ہے متقی پرہزدار بنے اور ایمان اور تخوہ لے کے حضور کو چھوڑ دیئے نہیں بلکہ ایمان لانے کے بعد متقی پرہزدار بنے کے بعد حضور کو بھگڑے رہے کیوں بھگڑے رہے ان کو بھگڑے رہے تو ہی اللہ والے بننے ہیں انہیں تو خالی جنت ملتی جنت والا نہیں ملتا حضور کو بھگڑے رہے ایسا پھگڑے مضبوط کے بستوش ہو سلے بدبیہ کا موقع ہے مدینہ پاک سے ہمارے سردار اور سردار کے ساتھ صحابہ پھولے عمرے کے لئے ادھر متقی پروں معلومہ مشریفوں کو کہ مسلمان آرہے ہیں مدینے سے تو مکہ کے مشریف پریشان ہو گئے کہ یا کیا رہے رہو سکتا ہے ہم پہ حملہ کریں لہذا ہم کو روک دیا جائے تو خودے بھی آئے مخاہ میں وہی پر روک گیا گیا کہ کوئی در برکی ایک طرف نہ آئے جی روک گیا ساہے مسلمان سلکار کے ساتھ ساہے صحابہ روکنے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت عثمان بنی رضی اللہ عنہ کو بھی جائے کہ تم جاؤ جائے کے بعد مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم کو کیوں روک گیا ہے آخر کیا چاہتے ہیں ہم کو کیوں آنے کی گئے تو حضرت عثمان بنی رضی اللہ عنہ کو بھی جائے ترہا جا کر مکہ والوں سے پاک چیت کی اور لوگوں نے مکہ والوں نے کہا کہ اس سال کو ہم اجازت نہیں دیتے آنے والے سال ہم پر آئے گئے جو جو بھی باتیں مرنہ تھے اس کے بعد حضرت عثمان بنی مرنہ سے واپس ہو رہے تھے تو چونکہ مکہ میں پہنچ گئے تھے کعبت اللہ سامنے تھا مشرقین عمقہ سے بات کرتے جو واپس ہو رہتے تو مکہ کے مشرقوں نے کہا اے عثمان ہم نے تو سارے لوگوں کو روک رکھا ہے لیکن تم یہاں تک آ چکے ہو یہاں تک آ چکے ہو وہ کعبت سامنے ہے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تم تواف کر لیں تمہیں اجازت ہے تم تواف کر لیں حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں تواف نہیں کرتا کعبت سامنے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے تواف نہیں چاہیتا اسی کو نے کہا کیوں تواف کرنے کے لئے تو تم مدینے سے نکلیتے اور اب تمہارے سامنے کہا ہے تم تواف نہیں کرنا چاہے بجا حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں اس قابل کا تواف تنہا کروں یہ ہر کس ایمان کا تخاظہ نہیں ہے ایمان کا تخاظہ تو یہ ہے کہ اس قابل کا تواف اس ہستی کے ساتھ کیا جائے جس ہستی نے قابل کو قابل کا درجہ دیا میں حضور کے بغیر اس قابل کا تواف بھی نہیں کرتا تو آپ بتائیے حضرت عثمان بنی نے قابل کو پکڑا یا حضور کو پکڑا حضور کو پکڑا اتنا مضبوط پکڑا کہ قابل سامنے ہے اور حضور کے بغیر قابل کا تواف بھی نہیں کر رہے تو یہ ہے اللہ حوالہ کو پکڑنا صحابہ اکرام کی یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ حضور کو پکڑو ہوا دیکھئے حضور بات تو اہلِ طریقت کا شہر ہے یہاں کے لوگ تو خوب واقف ہے اللہ حضور کو پکڑا جاتا ہے پیسے ان کو کھا جاتا ہے بندہ نواز رحمت اللہ نے نصیر الدین چلافت تہلوی کو پکڑا غریب نواز نے حضرت عثمان حرونی کو پکڑا غوث عظم نے حضرت مبارک المبزومی کو پکڑا یہ کیوں پکڑ رہے ہیں لوگ کیا ان حضرات کے لیے ایمان اور احمد کافی نہیں تھا ان لوگوں نے پکڑ کر بتایا کہ ایمان اور احمد جنت تک لے جاتا ہے اور اولیاء اللہ کی صومت اور ان کی سنگت اللہ تک لے جاتا ہے تو وسیلہ خرآن میں لکھاما ہے خرآن سے حدیل پاتی ہیں وسیلہ لینا خرآن میں لکھاما ہے اور دعا میں وسیلہ یہ بھی ثابت ہے خرآن سے بھی حدیث ہے دعا میں وسیلہ اے ناؤزر کے وسیلے سے ہماری دعایں کبھر فرمان خرآن میں ہے خرآن پاک میں آرہا ہے ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے اس دنیا میں اس وقت یہودی عیسائی یہ مذاہب کے لوگ تھے ان لوگوں کو پتا چلا کہ ایک نبی آنے والے ہیں آخری وہ ان لوگ کے بڑے محبوب ہوں گے جب پتا چلا تو حضور کی پیدایت سے پہلے ابھی وہ آئے نہیں ہمارے سرکات دنیا میں اس دور میں یہود اور نسلانی اللہ سے جب دعا کرتے تو ہمارے نبی کا وسیلہ لے کر دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کرتا اور اس وقت عطا فرماتا حضور کے آنے سے پہلے بھی حضور کے نام کو وسیلہ لیا کرتے ہیں اور جب حضور اس دنیا پر تشریف لائے تو بھی حضور کے نام کو وسیلہ لے کر بارش کے لیے دعائیں کی جاتی تھی حضور کو سامنے رکھ کر دعائیں کی جاتی تھی اور حضور علیہ السلام کے وسیلہ کے پاک بھی حضور کا نام لے کر دعائیں حضور کا وسیلہ لے کرتی جاتی ہیں خیامت تک کی جاتی نہیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ وسیلہ پینگنی نہیں ہے تو آپ کے دعا عیتیں سنا دینا اگر اس کے حق میں ہدایت ہے تو بھی وہ قبول کر لینا حدیثوں میں وسیلہ ہے قرآن میں وسیلہ ہے وسیلہ وسیلہ کا جو سیدہ ہے وہ حق ہے یہ آج کے تربیت اجتماع کے اخیر والی بات تھی وسیلہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے یہ پیسی کا بنایا ہوا خدا نہیں ہے قرآن میں حدیث کا کیا ہوا خدا ہے اللہ تعالیٰ سے نمضوع کرتے ہیں پروردی راک جو دوسر کا حقیہ سنا گیا اس پر موسیق قومن کی توفیق تفہرما الحمدللہ رب العالمین قریب اللہ السلام پڑھیں گے تازی ہے ہم راضی ہے اللہ کی تقسیم پر اور روکو ملے ہے مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر تازی ہے ہم راضی ہے اللہ کی تقسیم پر اور روکو ملے ہے مال و زر ہم کو ملے تعلیم پر رب زیدنی علم میرے علم نے مجھ کو نفع دیا میرے رب کا مجھ کو پتا دیا ایک ایسا سجدہ کرا دیا جو سارے بوتوں کو گرا دیا پیارے نبی کی طاعت بار قرآن کی تشلیم پر راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و جر ہم کو ملی تعلیم پر رب زیدنی علم